اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفع درود بھیجی محمد وعالی محمد مقدس مقامات کی زیارت کے آداب اور فقی حکام پر درس نمبر دو انشاءاللہ اس کے بعد ایک درس کی گنجائش اور ہوگی تیسرے درس پر یہ سلسلہ ختم ہوگا اور جتنے بھی اہم اور ضروری احکام ہیں یا آداب ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں بیان ہو جائیں پچھلی مرتبہ بغیر کسی تمہید میں جائے اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ زیارت کے باطنی اور ظاہری آداب کی رعائت کرنی ضروری ہے جو ہم نے پچھلے درس میں بات شروع کی تھی اور باطنی آداب جو تھے وہ اکثر بیان ہو گئی تھے کہ معصومین کی زیارت کے جو معارفت کا حق ہے وہ کیسے آداب ہوتا ہے خوشو خوضو ہونا چاہیے نشات ہونا چاہیے اس کے اندر اور تڑپ ہونی چاہیے زیارت کی وغیرہ وغیرہ جو باطنی آداب پچھلی مرتبہ بیان ہوئے تھے آج اس کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں معصومین کی زیارت کے ظاہری آداب جس میں سے ایک ظاہری آداب وضو یا غسل زیارت بھی ہے یعنی انسان جب بھی ان کے روزے کے اوپر جائے کوشش کرے کہ وہ باوضو ہوگا یا پہلی دفعہ اگر جا رہا ہے یا روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو کم سے کم وہ غسل زیارت کر کے اور پھر ان کے روزے کے اوپر جائے ظاہر ہے جب وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں تو ایک ہی دن میں متعدد بار زیارت کے لی جاتے ہیں تو ہر دفعہ غسل کرنا شاید پوسیبل نہ ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ زیارت کا غسل ضرور کر لیا جائے اور ہر دفعہ کم از کم غسل ضرور کر لیا جائے اچھا غسل زیارت کا بھی ایک مسئلہ یہ بتا دیا جائے کہ موجودہ جتنے بھی مجتہدین ہیں جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہی ہیں اور آیت اللہ سیستانی ہیں آیت اللہ خوئی وغیرہ وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ خواہ غسل زیارت امہ حسین آپ قریب سے کریں بلکل جب ہم موجود ہوں یا ہم دور سے کریں مثلا اپنے وطن میں ہیں یہ کسی بھی صورت میں وضوح کے لیے کفائیت نہیں کرتا ہے وضوح کے لیے کافی نہیں ہے یعنی اگر آپ کو نمازیں وغیرہ پڑھنی ہیں تو آپ کو لازمی وضوح کرنا پڑے گا غسل زیارت کے بعد اور یعنی ہوتا ہے جیسے غسل جمعہ ہے غسل شب قدر ہے وہ وضوح کے لیے بھی کافی ہوتا ہے آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں ہیں رہبر معظم تو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وضوح کیا جائے کافی نہیں ہے لیکن نمازیں ہیں یا ہر وہ کام کے جس کے لیے وضوح کی ضرورت پیش آئے تو وہ غسل کے بعد وضوح کیا جائے گا یعنی ایسا غسل جو آپ کر رہے ہیں تو غسل زیارت ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے بعد اس کی لازمی ضرورت پیش آئی کہ اس کے بعد نمازوں وغیرہ کے لیے وضوح کیا جائے اچھا غسل کی اس قدر تاقید ہے سلسلے میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر سوادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لباس کی طہارت لازم ہے یعنی اس کے آداب میں سے ہے ضروری اس کا خیال کیا جائے واجبات والا مسئلہ تو نہیں ہے لباس یعنی آپ کا پاک و پاکیزہ ہو اور حائر حسینی پر آنے سے پہلے غسل کرنا بھی تم پر لازم ہے یعنی تمہیں چاہیے کہ تم غسل کرو تاقید کے معنوں میں ہے یعنی واجب کے معنوں میں نہیں ہے اور خشو خضو بھی ضروری ہے اور سلاوات بھی تم پر لازم ہے اور محمد و آل محمد پر کسرت سے درود بھی بھیجو تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ غسل بھی تمہارے لیے تاقید ہے کہ تم ہر دفعہ غسل بھی انجام دو جو کہ ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اچھا ایک اور بھی ہے چھٹے امام سے ایک راوی نے آ کر ارس کیا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں کیا میں قبر حسین کی زیارت حالتِ تقیہ میں کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں جب تم دریائے فرات پر آؤ تو غسل کر کے صاف لباس پہنو اس کے بعد قبر کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہ کہنا السلام علیکہ یا باب دلہ تین مرتبہ تو تمہاری زیارت مکمل ہو جائے گی یعنی تقیہ کے حالت میں یعنی جس وقت انسان ایسے عدوار گزرے ہیں کہ زیارت بھی آران سے نہیں کر سکتا تھا زیارت کرنے جاتا تو قتل کروا دیا جاتا وہاں کے مطالق بھی امام یہ فرما رہے ہیں کہ تم صرف سامنے سے گزرتے ہوئے چلے جاؤ لیکن اس سے پہلے کیا بتایا کہ تم فرات پر آؤ اور غسل انجام دو مقصد یہ ہے کہ غسل کرنے کی اس قدر اس میں تعقید ہے کہ غسل زیارت جب ہی آپ سے بات کہی گئی کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو روزانہ زیارت کے لیے جب جائیں جب قریب سے زیارت کر رہے ہوں تو غسل کو ضرور انجام دیں یعنی تعقید کے معنیوں میں واجب تو نہیں ہے صاف سطرہ لباس بھی پہنے اور تین مرتبہ کہہ رہے تھے امام کہ اگر تم السلام علیہ کا یا ابا عبداللہ تین دفعہ کہتو تو تمہارے زیارت سمجھو مکمل ہو گئی یعنی صرف روزے کے سامنے سے گزرتے ہوئے تم اگر چلے جاؤ یہ کہتے ہوئے اگر بالکل قبر پر انسان نہ بھی آسکے کہ وہ زمانے میں تقیئے کی حالت تھی اور اس قدر ہے کہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے امام حسین کی قبر کے ساتھ مقرر کیے ہیں کہ جب کوئی شخص ان کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور غسل کرتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اسے آواز دے کر فرماتے ہیں اے اللہ کے مہمان جنت میں میری رفاقت کے ساتھ خوش ہو جاؤ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی زیارت کا ارادہ کرے اور غسل انجام دے تو پھر رسول اللہ یہ کہتے ہیں تو یعنی ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے جا رہے ہیں ایک فارمالیٹی ہے بس ایک نہ دو کے انسان جائے نہیں اس قدر ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت اس کو نصیب ہوگی اگر وہ غسل زیارت کو انجام دیتا ہے پھر یہ سوال کیا ہر بار زیارت کے لیے وضوع غسل ضروری ہے تو ابھی جیسے گزرا کہ وہ ضروری تو نہیں وضوع البتہ کوشش کر کے ہر دفعہ انجام دے لیا جائے اور بغیر وضوع یعنی باطنی طہارت جب تک نہ ہو تب تک نہ جائے جائے اور روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ جب پہلی زیارت کے لیے جائیں تو غسل کو انجام دے لیں اس کے بعد جتنی دفعہ بھی جائیں وضوع کے ساتھ اگر چلے جائیں یا ہر دفعہ بھی غسل کرنا پاسیبل ہو تو ہر دفعہ غسل کر کے چلے جائیں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن ضروری اور واجبات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے اچھا کسی واجب یا مستحب غسل کے درمیان غسل زیارت کی نیت درمیان سے کر سکتے ہیں یعنی مسئلہ وہاں گئے جمعہ تھا ہم نے غسل جمعہ انجام دینا شروع کر دیا سر و گردن بھی دھو لیا اب نیچلا دھو رہے ہیں اچھا یہ مسئلہ صرف وہاں کا نہیں بلکہ یہاں کا بھی ہے مثلا یہاں پر بھی آپ غسل وغیرہ اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے واجب غسل انجام دیتا ہے یا مستحب غسل انجام دیتا ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک ہی غسل میں کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں یعنی بہت سارے واجب غسل بھی جمع ہو سکتے ہیں بہت سارے مستحب غسل بھی جمع ہو سکتے ہیں واجب غسلوں کے ساتھ مستحب غسلوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں تو ایک ہی غسل ہوگا لیکن نیتیں ساری ہو جائیں گی سب کا ثواب مل جائے گا اور کئی غسل واجب ہیں اور کسی ایک غسل کی بھی ہم نے نیت کر لی باقی غسل واجب ہمارے دماغ میں نہ رہے اس وقت ان کی نیت کرنا تب بھی تمام غسلوں کے لیے یعنی تمام ان غسلوں سے پاکیزگی مل جاتی ہے تو اچھا اب ہم نے غسل کرنا شروع کیا مثلا جمعہ کا اور سورو بہدند ہونے کے بعد بیچ میں ہمیں خیال آ رہا ہے کہا ارے میں نے تو غسل زیارت امام حسین کی نیت ہی نہیں کی تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ درمیان میں جہاں یاد آئے ہمیں وہیں ہم غسل کی نیت کر لیں یعنی پورا غسل الگ سے نہ کریں بلکہ درمیان میں ہمیں یاد آئے تو وہیں ہم غسل کی نیت کر لیں تو اس میں آغازستانی اور دیگر کچھ اور فقہ بھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا پوسیبل نہیں یعنی اگر آپ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ سرو گردن دھوائے جائے اس نیت کو شامل کر کے اور پھر غسل کو مکمل کیا جائے یعنی اگر آپ واجب یا مستحب غسل کوئی سے بھی انجام دے رہے ہیں اور بعد میں بیچ میں آپ کو کہیں یاد آتا ہے کہ فلان فلان غسل کی نیت تو رہی گئی ہے ظاہر ہے اگر نیت نہیں کریں گے یا مثلا ہم نے غسل جمعہ کر رہے تھے وہی نیت ہمارے دماغ میں تھی لیکن بعد میں یاد آیا کہ غسل زیارت امہ حسین کی بھی تو نیت کر لیتے اس کے بعد تو ویسے بھی ہمیں مثلا حرم جانا ہی ہے تو اب میں بیچ میں نیت کرلوں تو آغسستانی فرماتے ہیں کہ نہیں کافی نہیں ہیں اور آپ کو دوبارہ سرو گردن دھونا پڑے گا اسی وقت اور اس کے بعد پھر نجلا دھڑ وغیرہ جو دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے پھر اس طرح سے تو پھر یہ یعنی بیچ میں اس طرح سے نیت نہیں گھسا سکتے آپ بیچ میں شامل نہیں کر سکتے بلکہ پھر دوبارہ سرو گردن کو دھوئے جائے گا ایک اور مسئلہ خواتین کے لحاظ سے بڑا ایک مارکہ تلارہ وہاں بن جاتا ہے کہ حرم میں خواتین کہاں کہاں تک جا سکتی ہیں حالت نجاست میں یہ ایک مسئلہ وہاں پر بہت پیش آتا ہے خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں ابھی آگے چل کر آپ کو اندازہ ہوگا تو رواق میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں مختلف رہداریاں بنی ہوئی ہیں دالان بنے ہوئے ہیں تو وہاں تک بھی خواتین جو ہے وہ حالت نجاست میں جا سکتی ہیں اور اسی طریقے سے مثلا مختلف جو سہن بنے ہوئے ہیں سہنوں میں بھی جا سکتی ہیں سہن بنے ہوئے ہیں جیسے امام حسین کے یہاں سہن بنا ہوا ہے اور دیگر حرموں میں سہن بنے ہوئے ہیں تو وہ سہن میں جانے بھی چاہے وہاں پر نوازیں وغیرہ کیوں نہ ہو رہی ہوں تو نمازیں ہونے سے فرق ہی پڑتا ان کو مسجد وغیرہ نہ سمجھا جائے یعنی ہر جگہ وہاں پر مسجد کے حکم میں نہیں چاہے وہاں نمازیں ہوتی ہیں جیسے کہ مثلا میں مثال دے دوں جیسے اگر آپ ائرپورٹ پر جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نماز خانہ ایک بنا ہوتا ہے وہ مسجد چاہے مسجد بھی لکھا ہو اس پر لیکن وہ مسجد جس کو مسجد کے لحاظ سے وقف کیا گیا ہو اس کو مسجد کہتے ہیں یعنی جو نماز خانہ یا مسجد لکھ دیا جاتا ہے کبھی نماز خانہ ادھر بن جاتا ہے کبھی ادھر بن جاتا ہے مائگریٹری ہوتا ہے ادھر سے ادھر جہاں ان کو سہولت ہوتی ہے وہاں پر وہ نماز خانہ لکھ دیتے ہیں تو اس وہاں پر بھی خواتین جا کر بیٹھ سکتی ہیں جو مسجد کے حکم میں نہ ہو اور صرف ایک نماز کی جگہ مخصوص کی گئی ہو یعنی ائرپورٹ پر بھی اکثر خواتین ظاہر سبہ عورتوں کے ساتھ جا رہی ہیں وہاں جا کے نماز خانے میں جو کچھ عورتیں نماز پڑھ لیں اور جو نجازت کی حالت میں ہو کہیں بھی کونے میں جا کے بیٹھ جائیں وہاں پر تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ وہ نماز خانہ ہے مسجد کے حکم میں نہیں تو اسی طریقے سے چاہیئے یا نماز ہوتی ہو سہنوں وغیرہ میں لوگ نماز پڑھتے آپ کو اور جگہ پر نظر آئیں گے لیکن وہ مسجد کا حکم نہیں ہے مسجد وہ جس کو واقف نے وقف کیا ہو مسجد کے لحاظ سے یعنی وقف کرنے والے نے تو سہنوں میں بھی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے مثلا امام رضا علیہ السلام کے مختلف سہن بن گئے ہیں اللہ مسئولی اللہ محمد امام محمد تو وہاں پہ بھی سہن بن چکے ہیں بہت سارے نئینے سہن بنتے رہتے ہیں تو وہاں پر جانے میں چاہے وہاں لوگ ہر وقت نماز پڑھتے آپ کو نظر آئیں لیکن تب بھی وہاں جا کر حالت نجاست میں جایا جا سکتا ہے اور ٹھہرا بھی جا سکتا ہے لیکن حرم سے جو متصل مساجد ہیں مساجد ان میں داخل تو ہوا جا سکتا ہے ایک دروازے سے داخل ہو جائیں اور دوسرے دروازے سے بغیر روکے نکل جائیں یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہوئے پھر کوئی خاتون آپ کو مل گئی آپ اس سے رکھ کے کچھ بات چیت کرنے لگے نہیں وہ حرام ہو جائے گا اور یہ بھی ضروری ہے کہ دو دروازے اس مسجد کے ہونے چاہیں یعنی آپ ایک دروازے سے داخل ہو حالت نجاست میں اور چلنا شروع کر دیں اور اس کے بعد دوسرے دروازے سے باہر نکل جائیں یعنی مساجد کے اندر عورت جا سکتی ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتی رکھ کے کھڑے ہوگے کسی سے بات نہیں کر سکتے رکھ کے ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے رکھ نہیں سکتے اور دو دروازے بھی ضروری ہیں اگر ایک ہی دروازہ ہے کہ اس میں داخل بھی ہو اور اسی دروازے سے باہر آ جائیں تو پھر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دو دروازے ہوں ایک دروازے سے داخل ہو دوسری سے باہر نکل جائیں لیکن یہ حکم مسجد الحرام کا نہیں ہے اور مسجد نبوی کا بھی نہیں یعنی مسجد الحرام میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے بھی نہیں نکل سکتے اور یہی حکم مسجد نبوی کا بھی ہے یعنی ان دو مسجدوں کو چھوڑ کر ان میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے باقی مساجد میں داخل ہو سکتی ہے عورت حالت نجاست میں اور ایک دروازے سے داخل ہو دوسری سے باہر نکل جائے اور اگر ایک ہی دروازہ ہے یا دوسرا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے بند ہے اور وہیں سے جائیں اور وہیں سے آپ کو باہر آنا ہے تو پھر اندر داخل ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے تو حرم سے متصل جو مساجد ہیں اب مثلا حرم امام رضا علیہ السلام ہے تو وہاں پر مسجد گوھر شاد ہے مثلا تو ایک تو مسجد کا باہر کا ایریا ہوتا ہے وہاں پر تو اس کی وہاں تک جا سکتے ہیں لیکن جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے جہاں عام طور پر اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی چپلیں اتار کے اندر داخل ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے مسجد شروع ہو گئی ہے جہاں نماز وغیرہ بھی اس لحاظ سے ہوتی ہے نماز جماعت ہوتی ہے تو وہاں پر خواتین وہاں پر ٹھہر نہیں سکتی جا کر تو حرم سے جو متصل مساجد ہیں ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی حدود کہاں شروع ہوتی ہیں کہاں تک تو وہاں کے انتظامیاں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یا جو مولانا حضرات وغیرہ ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو گائٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں تک خواتین جا سکتی ہیں اور کہاں تک نہیں جا سکتی تو مسجد سے باہر تک کا جو ایریا ہوتا ہے وہاں پر جا سکتی ہیں لیکن جہاں سے مسجد باقاعدہ شروع ہوتی ہے وقف کرنے کے اعتبار سے تو وہاں اندر داخل ہونا داخل تو ہو سکتی ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتی تو عام طور پر آپ کہیں گی کہ ٹھہرنا تو ہوتا ہے یہ جب سب جا رہے ہیں تو نہیں اس طرح کیونکہ بہت ساری خواتین اس کا خیال نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور سننے میں آیا ہے اور اسی حالت میں چلی جاتی ہیں متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ غلطی نہ ہونے پائے ذری والا جو کمرہ ہے جہاں قبر امام مظلوم یا دیگر آئیمہ کی جو قبور موجود ہیں وہاں پر صرف احتیاط واجب یہ ہے کہ حالت نجاست میں عورت نہ جائے ورنہ رواق میں دالانوں میں اور راداریوں میں سہن میں باقی ہر جگہ حرم کے احاتے کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہیں لیکن جس جگہ پر ذری یا قبر امام مظلوم موجود ہوتی ہے وہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت حالت نجاست میں نہ جائے یعنی بالکل حرم یعنی قبر والا جو اطراف کا ایریا ہے وہ کمرہ بس اس کو یاد رکھیں کہ جہاں پر قبر ہوتی ہے اچھا لیکن اسی طرح سے امام زادگان کے جو حرم ہیں ان میں حائز عورت کا جانا مثلاً حرم ابو الفضل العباس علامدار علیہ الصلاة والسلام درود بھیجئے امام زادگان کا وہ فقی حکم نہیں ہے جو کہ خود امام جو معصوم ہیں ان کا جو فقی حکم ہوتا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ وہاں نہ جائے امام زادگان کے اندر یہ حکم نہیں حضرت عباس علامدار کے قبر کے اوپر بھی عورت حالت نجاست میں جا سکتی ہے فقی ادبار سے ابھی ہم فقی ادبار سے ڈسکس کر رہے ہیں کوئی حرام کام نہیں ہے کوئی آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا جا سکتی ہے اسی طریقے سے مثلاً حرام معصوم قوم میں بھی جا سکتی ہے یعنی ان کے بالکل قبر کے پاس ان کی ذریع کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے کوئی اس کے اندر مومانیت نہیں ہے فقی ادبار سے اسی طریقے سے مثلاً سید محمد جو بلد میں جن کا روزہ ہے وہاں پر بھی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا روزہ ہے شام میں دمشق میں وہاں پر بھی جا سکتی ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے امام زادگان کے حوالے سے البتہ کچھ مہراجع ایسے ہیں یعنی یہ جو مسئلہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ جا سکتی ہے امام زادگان کے قبور کے اوپر حالت نجاست میں آیت اللہ سیستانی کا یہ بھی یہی مسئلہ تھا آیت اللہ خوئی کا بھی یہی مسئلہ تھا رہبر معظم کا بھی یہی مسئلہ تھا امام غمینی کا بھی یہی مسئلہ تھا لیکن اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے مرہوم مراجع میں سے آیت اللہ بہجت ایک تو اس کو منع کرتے تھے وہ بھی احتیاط واجب اس مسئلے میں بھی لگاتے تھے امام زادگان میں بھی اور آیت اللہ وحید و خورہ سانے بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جو جلیل القدر امام زادگان ہے جس میں حضرت عباس ہیں معصوم عقوم ہیں مثلاً حضرت جینب سلام اللہ علیہہاں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کے قبور پر بھی حالت نجاست میں نہ جائے اور وہ جو کہ اجازت بھی دیتے ہیں مثلاً آپ کسی خاتون کا دل نہیں مان رہا ہے کہ میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھی بات ہے کہیں بھی دور بیٹھ کر بھی ان کا زیارت کی جا سکتی ہے تو اس میں کوئی ممانیت والی بات نہیں ہے اچھا اب ایک مسئلہ آتا ہے مسجد کوفہ اور مسجد سہلہ میں ہائس کا جانا کیونکہ وہاں جب بھی جاتے ہیں خواتین ظاہر ہے پورے گروپ ساتھ ہوتا ہے کاروان ساتھ ہوتا ہے اور وہ سب لوگ اب یا تو خواتین ایسی خواتین کوئی خاتون ہو اس کو ہوتل کے کمرے میں چھوڑ کر جائیں سیکیورٹی ریزنز بھی ہوتے ہیں بعض اوقات ہر ہوتل اس قابل نہیں کہ چھوڑ کے جائے جائے ساتھ لے کر جائیں تو وہاں پہ کافی بڑا پروگرام ہوتا ہے وہاں پہ کہاں ٹھہریں گی کہاں رکے گی مسجد میں تو داخل ہو نہیں سکتے ہیں اب مثلا جیسے مسجد کوفہ ہے مثلا تو وہ یہ جہاں پہ بھی اس کے اندر جو اندرونی اس کا جو ایریا ہے جتنا بھی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے سب مسجد کے حکم میں یا تو بالکل جہاں سیڑیاں ویڈیاں سی ہوتی ہیں اس کے اوپر چڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے وہاں کہیں بیٹھ جائے لیکن اتنا گھنٹوں کے لیے ایسی دردر بیٹھے رہنا یہ بعض اوقات وہاں پہ پاسیبل نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے پھر یہ جیسے پچھلا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مسجد کوفہ کا حصہ ہے لیکن یہ جو دو گمبت نظر آ رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ تو لیفٹ پہ ہانی ابن عربہ کا روزہ ہے اور رائٹ پہ حضرت مسلم ابن عقیل کا روزہ ہے تو یہ مسجد کوفہ سے بالکل اٹیج ہیں تو ایسی خواتین کاروان اور گروپوں کے ساتھ جا سکتی ہیں اور ہانی ابن عربہ کے روزے میں اندر جا کر ٹھہر جائیں ابھی آپ نے سنا ہے کہ جب امام زادگان کے اندر اجازت ہے تو اصحابِ آئمہ میں بھی اس کی اجازت ہے تو وہاں پر جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے اور کمفرٹیبلی بیٹھ سکتی ہیں وہاں پر تو ہانی ابن عربہ کے روزے کے اوپر یا پھر حضرت مسلم ابن عقیل کے روزے پر جا کر بیٹھ سکتی ہیں پھر بعد میں جن کو لینا ہے گروپ یا کاروان والے اور وہ خود بھی ان جگہوں کی زیارت کے لیے وہاں سے مسجد کوفہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں تو پھر وہ ان کو جوائن کر لے بعد میں اسی طریقے سے مسجد سہلہ مسجد سہلہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی عظیم المرتبت مسجد ہے یہاں تک کہ جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کی قیام کا یہی مسجد سہلہ ہوگی قیام گا سے مراد یہ نہیں کہ مسجد سہلہ کے اندر رہیں گے یعنی مسجد سہلہ ایک بڑا احاطہ ہے یعنی یہاں پر امام جو ہے وہ قیام پذیر ہوں گے مسجد سہلہ میں تو مسجد سہلہ کے اندر بھی جب جائیں تو وہ تمام ایریاس کے جو کہ مسجد سے باہر ہیں وہاں تک یہ عورت جا سکتی ہے وہاں پر بیٹھ بھی سکتی ہے ٹھہر سکتی ہے لیکن جو مسجد کا ایریا ہے کہ جہاں پر جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے تو وہاں پر پھر یہ کوشش کرے کہ بلکہ اس کے لیے یعنی وہاں پر نہیں ٹھہر سکتی یعنی مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہو گیا تو دوسرے دروازے سے نکلے یا پھر ایک اگر دوسرا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہو یا وہ بند ہو مثلا تو پھر اندر بھی داخل نہیں ہو سکتی تو لیکن اس سے پہلے پہلے جو باہر باہر کے جو وہ ایریاس کے جو کہ مسجد کے حکم میں نہیں وہاں پر جو ہے وہ جا کر بیٹھ سکتی ہے اور بعد میں جب کاروان فارغ ہو جائے تو ان کے ساتھ پھر واپس آ جائے تو اس طرح اس ساتھ بھی جا سکتی ہے وانا بہت مسئلہ ہوتا ہے بہت سی خواتین مہا سے فون کر رہی ہوتی ہیں پوچھ رہی ہوتی ہیں در ادھر کہ کیا کریں ہم جانا بھی ضروری ہے اب ہوتل چھوڑ کے جائیں تو کیا مسئلہ تو یہ بہرحل ایک حل ہے مسجد کوفہ میں یا توحانی ابن اروہ یا حضرت مسلم ابن اقیل کے روزے پر انتظار کر لیں یا مثلا مسجد سہلہ کر گئے ہیں تو اس سے مسجد کی حدود سے باہر انتظار کیا جا سکتا ہے اچھا وہ جگہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا ہونا مشکوک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ایریہ مسجد میں کہ یہ مسجد میں شمار ہوگا یا شمار نہیں ہوگا تو ایسی صورتوں میں کہ جس ایریہ کا مسجد میں شامل ہونا یقینی نہ ہو اور مشکوک ہو تو وہاں پر جانا حرمت کا حکم نہیں رکھتا ہے یعنی وہاں تک اس کو ایک سہولت ملے گی کہ وہاں تک وہ جا سکتی ہے مشکوک صورتحال میں لیکن جس جگہ کا پتہ چل گیا کہ مسجد کی حکم میں تو وہاں پر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے یا تو باہر نکل جائے اور اگر ٹھہرنا لازم آ رہا ہو تو بھی ٹھہر نہیں سکتی اچھا ایک اور مسئلہ سفر میں پیش آتا ہے اور یہ خواتین اس میں بڑی کنفیوز ہوتی ہیں کہ سفر میں حیث سے پاک ہونے کے دنوں کا حساب مثلا کسی جگہ دس روز کا قیام اس کو کر رہا ہے تو اس نے مثلا وہ گئی اس جگہ پر اس شہر کے اندر اور وہاں اس نے قصد اقامہ کیا کہ میں ہاں دس روز ٹھہروں گی اچھا جب دس روز ٹھہر لیتا ہے انسان یا مثلا ایک چار اکتی نماز وغیرہ بھی پڑھ لیتا ہے تو پھر دس روز کے قیام کی نیت کرنے کے بعد قصد اقامہ کرنے کے بعد پھر وہ شروع سے ہی چار یعنی پھر وہ پوری نمازیں پڑھتا ہے ابھی آگے چل کر اگر آج نہیں ذکر ہوا تو انشاءاللہ اگلی اس میں آئے گا کہ وہ چار مقامات کون سے ہیں کہ جہاں پر قصر و تمام کے اختیار ہوتا ہے اس میں ہم کچھ تفصیل بھی بتائیں گے اس کی تو خواتین عام طور پر سوچتی ہیں کہ مثلا حالت نجاست میں وہ تھی دو تین روز گزر گئے تھے جب وہاں گئے تو تین چار روز وہاں پر گزرے تو پاک ہونے کے بعد سے جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گی تب سے قصد اقامہ اس کا ہوگا اور پھر وہاں سے دس دنوں کی کیلکولیشن شروع ہوگی جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس وقت وہاں پر پہنچے چاہے وہ حالت نجاست کے اندر ہو تب بھی جس دن وہ نجاست کی حالت ہی میں قصد اقامہ کر سکتی ہے یعنی کہ میں یہاں پر دس روز ٹھہروں گی اور دس روز کی کاؤنٹنگ اس کی اسی وقت سے شروع ہو جائے گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کہے گی اب تو میرے پاس دس دن نہیں بچے ہیں تو مجھے قصد اقامہ کیا ہے تو خوان اجاست کی حالت ہی کیوں نہ ہو اس کو وہ پہلا دن شمار ہو جائے گا اور وہاں سے کاؤنٹنگ اس کی دس میں روز تک ہوگی یعنی دوران اس کو جہاں قصد کی سہولت اس کو ہے ملتی ہے تو وہاں اس کو پوری ہی نماز پڑھنا پڑے گی یعنی چار اکتی نماز پڑھنا پڑے گی تو یہ ایک مسئلہ آتا ہے اس میں اسی طریقے سے ایک مسئلہ آور آتا ہے اور وہ ہے ہاں اس کا دعا کمیل اور دعا ندبہ پڑھنا کیونکہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ سب دعائیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو بلکل اس کی تمام مراجعے کے نزدیک اجازت ہے کہ دعا کمیل بھی پڑھ سکتی ہے دعا ندبہ بھی پڑھ سکتی ہے البتہ دعا کمیل میں بھی ایک آیت ایسی آتی ہے جو اس سورہ کے اندر ہے جس میں آیت سجدہ آتی ہیں اور دعا ندبہ جو پڑھی جاتی ہے پوری دعا کے اندر ایک آیت ایسی آتی ہے جو اس سورہ میں ہے جس میں آیت سجدہ آتی ہیں خود یہ آیت سجدہ نہیں لیکن ان سوروں کے اندر ہیں جس میں آیت سجدہ آتی ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ تمام علماء یہ فرماتے ہیں ویسے آیت اللہ سستانی رہبر معظم آیت اللہ خامنائی آیت اللہ خوئی یہ فرماتے ہیں کہ پوری دعا کمیل اس آیت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں اس سورے کی آیت آتی ہے جس میں آیت سجدہ آتی ہیں تو اس لحاظ سے اس کو پڑھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے اور اس آیت کو بھی جو بیچ میں آتی ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے یعنی سورے سجدہ کی جو ایک آیت افامن کانا مومنن والی تو امام خمینی البتہ یہ بات جملہ ارشاد فرماتے تھے اور آیت اللہ وحید خورہ سانی بھی احتیاطیں واجب اس میں لگاتے ہیں کہ دعا کمیل پوری پڑھتی ہوئی جائے لیکن جب یہ والی آیت آئے سورے سجدہ کی تو وہاں پر وہ اس آیت کو نہ پڑھے اچھا یہ مسئلہ صرف زیارات کے حوالے سے نہیں لیکن کیونکہ وہاں پر بھی یہ دعایں پڑھی جاتی ہیں تو اس کو ہم اس میں لے آئے ورنہ عام زندگی کا بھی مسئلہ ہے یعنی یہاں بھی بھی اگر کوئی عورت حالت نجاست میں دعا کمیل پڑھے تو آیت اللہ اگر امام خمینی کی تقلید میں ہے آیت اللہ وعید خوراسانی کی تقلید میں ہے تو وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس آیت کو سکپ کر دے گی اور اس کو نہیں پڑھے گی ورنہ گناکار ہو جائے گی اگر اس نے پڑھا اسی طریقے سے مثلا اگر وہ دعا ندبہ پڑھ رہی ہے تو فکانا قابا قوسانی آوادنا والی جو آیت ہے وہ اس کو نہ پڑھے اس کو چھوڑ دے وہ آیت اللہ وعید خوراسانی احتیاطیں واجب لگاتے ہیں اور امام خمینی بھی اس کو منع کر فرماتے تھے لیکن باقی سارے مراجعے کہتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ بھی وہ اس کو پڑھ سکتی ہے اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں تو یہ یہاں سفر کا مسئلہ ہو یہ حضر کا مسئلہ ہو زیارت کا مسئلہ ہو غیر زیارت کا مسئلہ ہو اس کی پابندی ان کے مقلدین کو کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کے علم میں یہ چیز رہے کہ بعض اوقات مراجعے کی تبدیلی سے بھی مسائل کے پر فرق پڑھ جاتا ہے تو اگر کان میں آپ کے پڑھے ہوئے ہوں مسئلہ یہ والے تو آدمی ذرا متوجہ رہتا ہے اچھا کیا عورتیں تنہا زیارت کے اوپر جا سکتی ہیں آیت اللہ سستانی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے اکیلے اپنے شہر یا کسی محرم کے بغیر مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جانے میں آپ کی کیا رائے ہے تو اس میں آغسستانی فرماتے ہیں اس میں میار یہ ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں حرام میں پڑھنے کا کوئی خوف نہ ہو اور اگر شادی شدہ ہے تو ضروری ہے کہ اپنے شہر کی اجازت لیں اچھا اب یہ شہر کی اجازت اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر شہر کا حق واجب جو ہے اس میں اگر کوئی تاتو لا رہا ہے اور وہ مثلاً منع کر رہا ہو شہر جانے سے تو پھر وہ نہیں جا سکتی تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں چاہے حق زوجت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی اجازت ضروری ہے شہر کی اچھا البتہ یہ اتنا ایک تھوڑا سا ایک ڈیٹیل مسئلہ ہے کہ اس پر ابھی جو ہماری ریگولر کلاسز اس کے بعد ہوں گی آپ کا تو خیر صرف یہ ذاکری کورس کی حد تک ہے جو بعد میں جو ریگولر کلاسز میں بھی خواتین آنا چاہیں وہ اس میں آ سکتی ہیں تو اس میں ایک نشست کا ایک بڑا پارٹ اس اجازت کے اوپر کہ ایک عورت کہاں کہاں شہر کی اجازت کے بغیر کب کب جا سکتی ہے اس کی کافی ساری شقعیں ہیں تو عام طور پر مرد حضراتوں کو اتنا زیادہ یہ والا مسئلہ پتا نہیں ہوتا ہے لیکن جب پتا چل جاتا ہے تو وہ ذرا ایڈ جاتے ہیں اور اپنے اس حق کو بہت زیادہ جتانے لگتے ہیں بعض اوقات ایک جملہ تھا کسی عالم نے اپنے کتاب میں لکھا تھا کہ بہت سے عادل شمر سے بھی بتر ہو جاتے ہیں یعنی ہیں یہ عادل لیکن شمر سے بتر ہیں یعنی مقصد ان کا کہنے کا یہ کہہ دیکھیں گھر جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانیوں سے چلتے ہیں ایک دوسرے کے عصار سے چلتے ہیں اور مہربانیوں سے چلتے ہیں یہ ہاں پر اگر آپ قوانین چلانے لگیں وہ کہہ گی میرے پر یہ واجب نہیں ہے وہ کہہ گا میرے پر یہ واجب نہیں تو اس طرح گھر نہیں چلتے یعنی اخلاقیات کے ساتھ گھر چلتے ہیں فقی احکام تو اپنی جگہ پر اہم ہیں ہی تو یہ بہت سے مرد حضرات عام طور پر جو ہے نا وہ پھر روب جوانے لگتے ہیں بس میرے میں نے منع کر دیا تو میری اجازت کے بعد کہیں نہیں جاؤ گی زیارت پہ بھی کبھی کبھار ایٹ جاتے ہیں بہت سے خواتین پریشان ہوتی ہیں تو بہرحال کیونکہ مستحبات والا سفر ہے اور شعور منع کر رہا ہے تو پھر ان کو اس کی پابندی کرنا پڑے گی البتہ کچھ مستثنیات ہیں جو انشاءاللہ ہم اس درسی کے اندر بیان کریں گے ورنہ یہ درس کا رخ بدل جائے گا اور زیارت سے ہٹ کر کہیں اور ہم چلے جائیں گے تو ایک تو انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر کی بہرحال اجازت لے آغازیستانی اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے کہ حق زوجیت وغیرہ کا کوئی مسئلہ بلکہ اس کے بغیر بھی یعنی اگر شوہر منع کر رہا ہو تب بھی اس کو چاہیے کہ ان کی اجازت لے اگر اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور انہیں سفر کے خطرات کی وجہ سے تنہا سفر پر جانے سے اس کے عذیت ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی اپنے والدین کی مخالفت کرنا جائز نہیں وہ اب والدین پریشان ہو رہے ہیں اچھا والدین کی بھی کئی اقسام ہیں ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں کہ مثلا ان کو کوئی پریشانے نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ در ادھر گھومنے چلی جاتی ہے مثلا اپنے ساتھ ان کو بھی کوئی پروانی ہاں بیٹی مری اور یہ تو گھومنے ویسی جا چکی ہے تو چلو زیارت پہ بھی چلی جاؤ ان کو کوئی عذیت نہیں ہوتی لیکن کچھ ہوتے ہیں زرہ والدین ایسے اوور پروٹیکٹیو ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں پریشان ہو رہے ہیں بچی پہلی دفعہ جا رہی ہے یا پہلے دفعہ جا بھی چکی ہے تو اس دفعہ کے لئے جا رہی ہے وہ اس کی سلامتی کے لئے فکر مند ہو رہے ہیں ایک تو ہوتی ہے بہت ہلکی بھلکی سے فکر ایک ہوتی ہے نہیں ایک بہت سیریس فکر ہو رہی ہے مثلا حالات صحیح نہیں ہیں وہاں پہ بم دماؤکے ہو رہے ہیں ابھی شام لوگ جا رہے تھے تو پتہ چلا وہاں پہ بم دماؤکہ ہو اب ذرا تھوڑے سے ان کی پریشانی کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو اگر وہ ان کو زیارت پہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ بچے کے سلامتی کے لئے لڑکی کی سلامتی کے لئے فکر مند ہو رہے ہیں اور فکر مند سیریس طریقے سے ہو رہے ہیں تو پھر اس کی مخالفت جائز نہیں ہے یعنی وہ کہے گی کہ نہیں سب چلتا ہے اور میں تو پھر بھی جاؤں گی اور والدین یا فکر میں گھولے جا رہے ہیں بچارے تو اس صورت میں یا جیسے میں نے ایک دفعہ بہت پہلے مثال بیان کی تھی اب تو یہاں خیر محول بہتر ہو گئے کاراچی میں ورنہ یہ ہوتا تھا جناب کرفیو لگے ہوئے ہیں فائرنگ ہوتی رہتی ہیں تھی مختلف جگہوں پہ اب لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں نماز فجر پڑھنے مثلا جاؤں گا مسجد اب والدین کو نماز پڑھنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ لڑکے کی سلامتی کے لئے فکر مند ہے کہ یہ مسجد جا رہا ہے رستے میں رات کا ذرا اندھیرہ کا وقت ہے اب یہ جو ہے نا یہ جائے گا تو ایسا نہ اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے فائرنگ ہوتی رہتی ہے کارفیو لگا ہوا ہے مثلا تو اس کی سلامتی کے لئے فکر مند ہے تو اس کے لئے مسجد میں نماز جماعت کے لئے جانا حرام ہو جائے گا ایسی لڑکی کے لئے یا یہ لڑکے کا بھی مسئلہ ہے خالی لڑکی کا ہی مسئلہ نہیں لڑکا بھی اگر اس طریقے سے جا رہا ہے اور حالات مثلا بالفرض کچھ ایسے خراب ہیں جس سے والدین بہت زیادہ تشویفیں مبتلا ہیں اس کی سلامتی کے لئے تو پھر اس کے لئے جانا حرام ہو سکتا ہے یا تو ان کو قائل کرے دل سے وہ راضی ہو جائیں ان کی وریز تھوڑی کم ہو جائیں وہ ان کو عذیت محسوس نہ ہو اس کے جانے میں تو پھر اس کی اجازت مل جاتی ہے تو یہ عورتوں کا تنہا زیارتوں پہ جانا ایک تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ کسی حرام میں مبتلا نہ ہو اور شادی شودہ ہے تو شوہر کی اجازت ہو اور والدین کی اجازت کی صورت اس وقت پڑے گی کہ جب وہ اس کی سلامتی کے لئے بہت زیادہ فکر مند نہ ہو اگر فکر مند وغیرہ نہیں ہے بس ویسی کہہ رہے ہیں چھوڑو بیٹی مت جاؤ ابھی تو تم گئی تھی یا کچھ تو پھر وہ ان کی مخالفت بھی کر سکتی اور جا سکتی ہے ویسے مستعبات اور اس لحاظ سے دیکھیں تو والدین کی ایسی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن ان کو رازی کر کے جانا چاہیے تو سفر زیارت سے پہلے شوہر کی اجازت کا جو فقہ حکم ہے تو وہ لینا ضروری ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے کہا لیکن اس میں بھی کافی ایک عمومی طور پر بھی ایک مسئلہ ہے نا یہ صرف زیارت کے مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ والا مسئلہ بھی ہے کہ اگر عورت عمومی طور پر جو عام زندگی یہاں پر گزار رہی ہے تو اس کو گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے کچھ علماء احتیاط واجب لگاتے ہیں کچھ فتوے کی بنا پر کہتے ہیں اچھا کچھ مواقع البتہ ایسے بھی ہیں چار پانچھے کہ جس میں وہ شوہر کی اجازت نہیں ہے لیکن اس میں ایک تفصیل ہے جو کہ اس موقع پر نہیں آئے گی وہ کلاسز میں آئے گی اچھا والدین سے الویدائی ملاقات کے لیے شوہر کی اجازت الویدائی ملاقات کے لیے تو الویدائی ملاقات کے لیے بھی اگر شوہر مثلا منا کر رہا ہے دیکھیں وہی والی بات ہے بہت سے اس قسم کے عادل لیکن شمر سے بتر ہوتے ہیں جو والدین سے یعنی خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک والد نے مجھ سے خود اس بات کا تقریباً روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ میرے جو داماد ہے وہ سالہ سال سے اتنا کڑی اس نے چیک رکھا ہوا ہے اپنی بیوی کے اوپر وہ ملنے ہی نہیں دیتا ان سے تو اس طرح کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں بلکہ میرے کنورٹیڈ ایک دوست تھے جو کہ غیر شیعہ تھے بعد میں شیعہ مذہب قبول کر لیا تھا تو اس کے والد نے اپنی بیوی سے کہتا ہے انہیں اس آدمی کی ماں سے ڈاکٹ صاحب کی ماں سے کہ اگر تم اس سے ملیں کیونکہ اس نے مذہب تبدیل کیا اگر تم اس سے ملیں تو جب بھی تم ملو گی تم پر تین طلاق ہو جائیں گے اچھا ان کی فقہ میں بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ طلاق اس طرح سے واقع ہو جاتی تو وہ ماں جو ہے صرف اپنے آپ کو طلاق سے بچانے کے لیے صرف فون پہ مشکل سے وہ صرف وہ بات کر پاتی تھی اور سالہ سال گزر گئے تھے وہ آپ اس میں ملتے نہیں تھے کہ جیسے ملاقات ہوگی تین طلاق واقع ہو جائیں گی تو بہرحال یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنی ان چیزوں کا مسیوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے پاورز کا تو بہرحال والدین سے الودائی ملاقات کے لیے بھی شوہر کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے لیکن عام طور پر ہمارے جو معاشرہ ہے یہ ذرا میرے ادبار سے تو یہ فیمیل ڈومینٹنگ سوسائٹی ہے یہاں پر تو عورتیں اپنے شوہروں پر حکمرانی کرتی ہیں بلکہ ان کو شاید جانے کے لیے اجازت لینی پڑے تو بہرحال الودائی ملاقات وغیرہ کہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوتا البتہ کچھ کچھ جگہوں پہ شاز و نادر ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات اس طرح کی پاورز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بہرحال اجازت اس کے لحاظ سے بھی ضروری ہے اگر بغیر اجازت چلی گئی مثلا زیارت پہ چلی گئے بھی تم چلو وہیں کاری ڈسکس کر رہے ہیں اگر بغیر والدین اجازت شوہر اجازت نہیں دے رہا بلکہ بہت سختی کے ساتھ اس نے منع کر دیا بہت سے اور ریزننگ بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا اس کو وہاں زیارت پہ جانے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی پچھلے سال ہی گئی تھیں کئی دفعہ تم زیارت پہ جا چکی وہ بہت بہنگا ہو گیا ہے مثلا اب پھر تم چل دیں مثلا اتنے لاکھوں کا خرچ کر کے گھر کے اب مثلا مالی حالات نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جو جانا شروع ہو جائے تو بہرحال ایک ایسی اٹریکشن تو ہوتی ہے کہ ہر سال دل چاہتا ہے کہ بار بار وہاں پر جائے جائے تو اب یہ جا رہی ہے نافرمانی کر کے تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے کہ پھر یہ اپنے اس کا حق نہیں رکھتی ہے مثلا نانو نفقے کا حق نہیں رکھے گی یا مثلا اگر یہ بیمار پڑ جاتی ہے اگر وہاں جا کر یا تو شوہر کے کیونکہ بیماری کا علاج کرانا جو متعرف جو بیماریاں ہیں اور جو متعرف علاج ہے اتنے تک خرچہ دینا شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا بھی حق نہیں رکھے گی ہے اور دوسری بات ہے کہ اس طرح سے ناشزہ ہو جاتی ہے ناشزہ نافرمان کو کہا جاتا ہے یعنی یہ خاص فقی ٹرمنالوجی ہے ایسی جو اپنے شوہر کی جازت کے بغیر گھر سے باہر جائے یہ ناشزہ ہو جاتی ہے حتی کہ جو چار رکعتی نماز کے قصر ہونے کی جو سہولت سفر میں یہ بھی اس سے لے لی جاتی ہے یعنی اب تم تم نے جو نافرمانی کی ہے اب جہاں پر بھی تمہیں چار رکعتی نماز دو رکعت پڑھنی ہیں اسلام اس سہولت کو لے لے گا اور یہ سمجھے گا کہ تم سفر پر ہو ہی نہیں تم اپنے وطن میں ہی ہو وطن میں ہی ہو تو تمہیں چار رکعت پڑھنی تو یہ سہولیات بھی اس سے لے لی جاتی ہیں نانو نفقے کی سہولت یعنی اب یہ تقاضہ نہیں کر سکتی جتنے دن بھی یہ ناشزہ رہی گی تو بہرحال یہ مختصر یہ کہ اس کو چاہیے کہ اجازت لے کر جائے سفر زیارت کے لیے والد کا حکم تو اس سے پہلے بیان ہو گیا کہ ان کو صرف یہ ہے کہ ویسے والد کی اجازت ضروری نہیں ہے یہ والد کی اجازت لڑکے اور لڑکی سب اس کے اندر برابر ہو جائیں گے اس صورت میں ہوگا جب ان کو کوئی عذیت پہنچ رہی ہو یعنی وہ اس کی سلامتی کے لیے فکر مند ہے اور ایک عذیت پہنچ رہی ہے تو پھر اس صورت میں اجازت لینے ہی مثلا آگا سستانی سے پوچھا گیا اگر کسی جوان کو اس کے والدین دہشت کر دیئے دھماکے کے خوف سے کربلا پیدل چلنے سے منع کرتے ہیں تو کیا اس کا پیدل کربلا جانا جائز ہوگا جواب اگر والدین کا منع کرنا پدری پدری اور مادری شفقت کی وجہ سے ہو تو ان کی اطاعت ضروری ہے بالخصوص جب اس نوجوان کے لیے کسی اور دن زیارت کرنا ممکن ہو یعنی کسی اور دنوں میں تم چلے جاؤ زیارت کے لیے اب بھی والدین بہت زیادہ فکر مند ہو رہے ہیں اور پدری اور مادری شفقت کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں یعنی ان کو خود زیارت پر یا پیدل جانے پر اعتراض نہیں تو یہ اس کے اندر جو ایک والدین کی اجازت کا جہاں مسئلہ آتا ہے ماں ان کی اس شفقت کی وجہ سے ان کے لیے باعث عذیت اگر ہو رہا ہے اس وقت کا یہ مسئلہ ہے اچھا دوسری شرط یہ ہے ابھی تو ایک شرط تھی کہ جناب اجازتیں وغیرہ ہونی چاہیئیں اس سے پہلے بھی جو پہلی شرط جو گزری تھی کہ وضوع اور غسل کے ساتھ زیارت کی جائے اب ہے پاک و صاف لباس پہنا جائے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہی روایت پڑی تھی چھٹے امام کی جس میں انہوں نے فرمایا تھا جب جاؤ تو غسل کر کے صاف لباس پہننا اس کا مطلب ہے کہ گندہ سندہ لباس پہننا دبے پڑے ہوئے ہیں اور میلہ کچائلہ مثلا لباس ہو رہا ہے آتے ہی مثلا ناموسی لباس میں چلے گئے وہ ابھی آگے چل کر اس کا بھی مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوگا کہ وہ خاص موقع کے لیے کہ جب انسان روز آشور وہاں پر پہنچے اگر روز آشور زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے مسافر تو اسی غبار حالود یا جو حالت ہے اس کی اسی میں چلا جائے یہ آداب میں شامل ہے خیر وہ ابھی آگے چل کر آئے گا تو غسل کر کے صاف سترہ لباس پہنے اور اس کے بعد پھر وہ زیارت کے لی جائے اتر و زینت سے دوری خوشبویں وغیرہ لگا کر جانا اچھا بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں اتر و زینت کو لگانے کو کہا گیا ہے اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جس میں اتر و زینت کو منع کیا گیا ہے کہ اتر و زینت کر کے نہ جائے جائے زینت تو چلے اس لحاظ سے مثلا زینت سے مراد میک اپ وغیرہ کر کے جاری ہیں عام طور پر خواتین وہاں جا کر تو ذرا شاید اس بات کا التضام کر لیتی ہوں کہ یہ میک اپ وغیرہ کرنا تو ویسی نام ارام کے سامنے جائز نہیں ہے اور چہرہ ویرہ تو کھلا ہوا ہوتا ہی ہے ان کا اور چہرہ چھپا ہوا ہے تو پھر زینت کا کوئی مفہوم نہیں ہے تو بہرحال اتر خوشبو وغیرہ لگانا اچھا اس موضوع روایت کیا پیش کی جاتی ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مثلا وہ جو اتیہ کوفی کی جب جس وقت وہ وہاں پر پہنچے جابر بن عبداللہ انساری نے اتیہ سے کہا کہ اے اتیہ کیا اتریات میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو اتیہ نے کہا کہ میرے پاس سودے کوفی یعنی سود جو کہ سودے کوفی کہلاتی ہے ایک خاص قسم کی خوشبو ہے تو انہوں نے کہا جی وہ میرے پاس ہے تو جابر نے اس میں سے کچھ لیا اپنے سر اور بدن پر اس کو ملا اور اس کے بعد پھر زیارت کے لیے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشبو لگا کر تو اس موضوع پر پورا ایک لیکچر یہاں پر قبر امام حسین کی زیارت کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا کیسا ہے اس میں ساری وہ روایات ہم نے پیش کی ہیں اور اس کا پورا تجزیہ کیا ہے اور ان کا نتیجہ بھی اس کے اندر نکال کے دیا ہے کہ دیکھیں جس وقت یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا اس وقت اسلام کے بہت سے احکامات ابھی بنے نہیں تھے کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد ان کی قبر پر جانا اور جابر پہلے ہی سے اس کا التظام کرتے تھے کہ زیارت زیارت کے لیے جابر زہرہ رسول اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے جب مدینہ میں تھے اور امام حسین کی زیارت کے لیے مثلا جاتے تھے اور حضرت زہرہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر وہ ویسے ہی اس کے آداب میں شامل ہے کہ انسان غسل کرے خوشبو لگائے اور پھر ان کے قبر کی زیارت کے لیے جائے تو وہی انہوں نے یہاں پر بھی انجام دیا کہ اس زمانے تک یہ احکامات بنے نہیں تھے اور بعد میں آئمہ کی روایت چھٹے امام اور ان کے بعد جو ہیں روایت آئیں کہ پھر وہ خوشبو نہ لگائی جائے اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ خاص خوشبو نہ لگانا یہ آشورے کے لحاظ سے ہے کہ اس دن انسان خاص طور پر خوشبو نہ لگائے اور تو پھر وہ اس میں باقی دفعہ کے لیے اگر جا رہے ہوں تو پھر وہ خوشبو جو ہے وہ لگا سکتا ہے تو اسی طریقے سے جس وقت وہاں پر پہنچے تو جیسی علماء کہتے ہیں کہ جیسی وہ مثلا مکربلا پہنچتا تو اکلیات سے وہ ظاہر لگ دیا جاتا ہے تو وہ اسی حالت میں بغیر خوشبو لگائے مثلا وہاں پر آیا ہے شہر کے اندر اب ظاہر ہو گیا ہے تو ابھی دوسری حدیث پر لگانے کا ہے تو خوشبو لگا کر بعد میں نہا دو کر خوشبو لگا کر بھی جا سکتا ہے تو اس میں یہ ساری تفصیل جس کو تفصیل کا شوق ہو کہ خوشبو کب لگا سکتے کب نہیں لگا سکتے وہ اس درس کو سن لے پھر اس کے بعد اگلی جو ہے خاموشی اختیار کریں یعنی غیر ضروری طور پر لوگوں سے یعنی وہاں جا کر نوجوانوں میں خاص طور پر دیکھا ہے کہ جہاں نوجوان مل گئے اب تو نوجوان فیملیز کے ساتھ جانے کے بجائے کہتے ہیں ذرا دوستوں اور گروب جائے بے تہاشا ہسی مزاق خلہ گلہ جبت بازیاں اور یہ سب کچھ ہو رہی ہوتی ہیں بعض وقت وہ بہت متاثر ہوتا ہے ایک روحانی لحاظ سے سفر تو اس کی ان سب کے پیچھے روایات ہیں یہ جو ہیڈنگز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ پیش نہیں کر رہے بہت لمبا درس ہو جائے گا تو اس میں زیادہ تر اس میں خاموشی اختیار کریں خاموشی تقلیل الکلام معل مرافقین وبقیت الزائرین یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کم تر بات کریں اور باقی باقی ظاہرین کے ساتھ بھی یعنی اگر کوشش بھی کریں کہ نہ سوائے اچھی باتوں کے اچھے جملوں کے اگر باتیں کرنے بھی ہیں تو امام کی معرفت کے لحاظ سے باتیں کی جائیں ان کے کلام کے متعلق ان کے فضائل کے متعلق ان کے مسائب کے متعلق تاریخ ہے جس طرح ایک شائستہ گفتگو ہوتی لیکن وہاں جا کر یہ فضول قسم کی بحثیں فضول باتیں عام طور پر کھانے جب کھانے وانے کے لیے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنی فضول اور ویسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یعنی آدمی سن کے بھی حیران ہوتا ہے کہ کس سفر کے اوپر یہ آئے ہیں اور کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں کہ خوشگپی کرنا یا تھوڑی بہت اچھی ہلکے پھلکے پیرائے میں اسی مزاق بھی کر لینا کوئی ایسا ممانیت والی بات ہو لیکن ایک حد سے زیادہ بعض وقت کروس کر جاتا ہے اور پسند دیدہ یہ شمار کیا گیا کہ انسان اس سفر کے اندر باتیں کم کرے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی باقی ظاہرین کے ساتھ بھی اور کوشش کرے کہ اس کی زبان کے اوپر ہمیشہ درود و سلام اور یہ سب چیزیں جو ہے اس کے جاری رہیں اور وہ امام کو اپنے حدیعہ کرتا رہتا کہ پورا ایک سفر زیارت ایک روحانی سفر قرار پائے چھتے امام سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لی جاتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ صلی اللہ جاتے ہیں تو ہم حج کے مسافر کی طرح سے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں امام نے فرمایا جب تم لوگ جو لوگ تمہارے ہم سفر ہوں ان کے ساتھ تم حسن صحبت رکھو اور قلیل کلام لازم ہے یعنی اس بات کی تاقید کی کم بولو مگر خیر کی بات اور کسرت سے اللہ کا ذکر بھی واجب ہے یعنی واجب ضروری کا معنی میں یعنی کسرت سے اللہ کا ذکر کرو خیر کی باتیں کرو عمر بالمعروف کرو فضائل کی باتیں ہوں امام کے مسائب کی باتیں ہوں کوئی تاریخی کوئی ڈسکشن ہو آپ کو اس میں کرنا ہے وہ آپ کر لیں یعنی امام نے اس میں خود اس بات کی تعلیم فرمائی ہے کہ کم بات ہونی چاہیے لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ فضولیات قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہونے لگتی ہیں اسی طریقے سے تمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے یعنی تمانیت ہو یعنی مثلا جا رہے ہیں زیارت کے لیے اب اوورٹیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں لوگوں کو اور یہ سب یعنی اس کی کیا ضرورت ہے ایک وقار کے ساتھ انسان چلے کوئی مقابلہ واضی تو نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ذریع تک پہنچنا ہے اب بالکل آپ ٹکریں مارتے ہوئے اور جو ہے نا لوگوں سے آگے بڑھ کر اور ہر صورت میں ذریع تک پہنچتے ہیں مثلا تو ایک تمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ ادھر ادھر بازاروں میں دیکھتے ہوئے چیزوں کو نہ جائیں بس جا رہے ہیں خواتین ہیں رستے میں چیزیں لٹکے ہوئی ہیں اب دکانوں بازاروں میں اسی کوئی دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں جانا ہی میں حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ بس ایک ایک شاپنگ والی ایک جو کیفیت جو ہے ہو جائے تو کوشش سوچیں کہ کہاں جا رہے ہیں کس سے ملنے جا رہے ہیں زیارت کس کی کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو تمانیت اور ایک وقار ہونا چاہیے داخل ہونے سے پہلے حرم میں داخل ہونے سے پہلے اذن دخول پڑھا جائے اذن دخول دیکھیں آئمہ کے حرموں میں جب بھی آپ جاتے ہیں دروازوں کے پاس ہمیشہ ایک اذن دخول کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے اذن دخول اللہمہ انی وقفتو علا بابن من ابوابِ بیوتِ نبیے کا ایک پورا ایک جو لمبا سا ایک اذن دخول ہوتا ہے لمبا والا بھی ہوتا ہے اذن دخول اور کچھ مختصر بھی ہیں وہ بھی ہم آگے چل کر ذکر کریں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرمیم عمر ازا علیہ السلام کے اندر بھی اذن ورود یا اذن دخول لکھے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقہ حضرت عباس علمدار کے روزے میں اندر جا کر پھر ایک اذن دخول جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طریقہ سے حرم حضرت زینب صلی اللہ علیہ ورود میں بھی اذن دخول ہے تو یہ مختلف جگہوں پہ یہ اس طرح سے نظر آتی ہیں امام رضا کے میں بھی اور معصوم قوم وغیرہ میں بھی آپ کو اچھا اس کے اندر خاص طور پر ایک جملہ ایک آتا ہے اور وہ اس میں بھی آتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص خدا سے کوئی حاجت رکھتا ہے تو روزہ امام حسین پر سیرانے کی طرف کھڑا ہو کر یہ کہے اور یہ بھی آتا ہے اس میں اشہدو انہ کا تشہدو مقامی و تسمہ و کلامی آپ میرے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور میری بات بھی سن رہے ہیں یعنی یہ خاص طور پر یہ اس کے اندر بھی آتا ہے اس نے دخول کے اندر بھی اور یہ الگ سے امام نے حدیث کے اندر بھی اس بات کا بیان کیا ہے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی تو بہرحال اچھا اب حرمیں جب بھی حرم کے اندر داخل ہو واقعیدہ کوشش کرے کہ انسان کی آنکھوں کے اندر آسو آ جائے آیت اللہ تقیی بحجت فرماتے تھے کہ حرمیں امام حسین میں جو اذن دخول ہے وہ آسو ہیں یعنی اگر آپ کے امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے وقت آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے تو سمجھیں کہ آپ کو امام حسین کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اندر داخل ہونے کی اور آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں تو ایک تو یہ ہے خاص طور پر آیت اللہ بحجت یہ بھی کہتے تھے کہ اذن دخول حضرت سید شہدہ گریہ است و اگر عشق آمد امام حسین اذن دخول دادان و بارد شوید یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام نے آپ کو اجازت دے دی ہے اندر آنے کی اور آپ اندر داخل ہو جائیں اگر آپ کی آنکھوں میں آسو آ جائیں لیکن فرماتے ہیں کہ ہنگامی کا حضرت رزا اذن دخول میں تلبیت جس وقت امام رزا کے روزے میں اگر آپ داخل ہو بقلبتہ مراجعہ کنید و ببینید آیا تحولی درہ باوجود آمدہ یعنی آپ اپنے جب امام رزا کے روزے میں داخل ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو آپ دیکھیں وہاں پر تو آنکھوں میں آسو آ جائیں امام حسین میں کہہ رہے ہیں جب امام رزا کے آپ حرم میں داخل ہو تو اپنے دل کی کیفیت کو چیک کریں اگر دل آپ کا منقلب ہو رہا ہے دل کی حالت میں تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے دل امام کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اذن دخول مل گیا اور آپ اندر داخل ہو جائیں فرماتے ہیں کہ حرم امام حسین میں جو اذن دخول ہے وہ آسو ہیں اور دل کی جو تبدیلی ہے وہ حرم امام رزا کا اذن دخول ہے یہ آیت اللہ بہجت جو ہے فرمایا کرتے تھی تو اچھا ایک تو تفصیلی بھی ہے اور ایک آیت اللہ بہجت نے باقعدہ ان کے دفتر کی طرف سے جو استفتہ تھا تو اس میں ایک ایک جو مختصر اذن دخول ہے وہ یہ کہ آدخلو یا حجت اللہ یعنی اگر آپ اتنا بڑا اذن دخول اگر آپ نہیں پڑھ سکتے یا اس وقت ٹائم نہیں ہے کئی دفعہ آپ کو دن میں جانا پڑھ رہا ہے تو ایک دفعہ تو کم سے کم ایک مکمل والا اذن دخول پڑھ لیں جس وقت پہلی دفعہ جائیں ایک دفعہ تو مکمل اذن دخول پڑھ لیں بڑا والا اور اگر دوسری دفعہ کئی دفعہ آپ کو بار بار جانا پڑھ ہر دفعہ پاسیبل نہیں آپ کے لئے اتنا بڑا اذن دخول پڑھنا تو پھر آدخلو یا حجت اللہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اندر داخل ہو جائیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے اچھا یہ بات صرف امام رضا کے روزے کی نہیں ملکہ آیت اللہ شیعظ جعفرش اس طریقے فرماتے تھے گر امام مظلوم امام حسین کا نام سنیں اور اپنے حالات میں آپ تغیر محسوس نہ کریں تو اپنے ایمان کی فکر کریں کیونکہ امام حسین کا نام ایمان کا حوالہ ہے یعنی یہ بات تو اس سے بڑھ کر رہنی اندر ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے لیکن اس تبدیلی کے رونما ہونے کے بعد اور وہ آگے بڑھتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں امام حسین میں خاص طور پر تو یہ دل کی کیفیت کی تبدیلی امام حسین علیہ السلام کے لئے بھی ہے اچھا اب اندر داخل ہونے کے لحاظ سے ایک تو اذن دخول تو ابھی آپ نے سنا لیکن حرام ہے جیسے پروردگار عالم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں مثلا مسجد الحرام میں اگر داخل ہو رہے ہوں تو یہاں پر مثلا یہ باب ملک ابن عبدالعزیز جو گیٹ ہے جو سب سے بڑا گیٹ ہے یہاں پر یہاں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہی سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوں یعنی ایک لحاظ سے آپ اس کو ایک لحاظ سے ازن دخول ٹائپ کا اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جملے کہتے ہوئے اندر داخل ہوں اور یہ وہی الفاظ تھے جو بار بار حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس کی تقرار کر رہے تھے اللہ مصفر زربت لگنے کے بعد بار بار اس جملے کو کہتے تھے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علام اللہ رسول اللہ تو یہ تو خیر مسجد الحرام کا تھا لیکن اچھا مسجد نبوی میں اگر داخل ہوں تو دیکھیں قرآن کی آیت بھی یا ایواللہزین آمنوا لا تدخلوا بیوتن نبی اللہ ایوزانا یعنی جو نبیوں کے نبی کے جو گھر ہیں ان میں داخل مت ہو صاحبان ایمان سوائے اس کے کہ تمہیں اس کے لیے اجازت مل جائے یعنی اجازت کے بعد داخل ہونا ہے تو بہرحال جو حکم رسول اللہ کے لحاظ سے ہے تو وہ یہ آئمہ معصومین کے لیے وہ چیزیں سب ثابت ہیں یعنی یہ والا حکم کہ اجازت ان سے لی جائے تو اذن دخول عام شخص کے گھر میں بھی بغیر اجازت نہیں داخل ہوا جا سکتا اور ہمارا ایمان بھی اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ایک تو شہید ہونے کے حوالے سے بھی زندہ ہیں اور بہرحال اللہ کے اس لحاظ سے ولی ہیں یہ کتنی عظمت کے اوپر جو ہے وہ فائز ہیں تو ان کے ہاں بغیر اس کے داخل نہ ہوا جائے تو رسول اللہ کے وہاں پر بھی یہی والا مسئلہ ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ فرشتے تک اذن دخول لے کر پہلے اجازت لیتے تو پھر اندر داخل ہوتے ہیں یہ جو ہے باب جبریل ہے باب جبریل اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جبریل آ کر یعنی نازل ہوتے تھے اس باب جبریل یہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پہلے اجازت لیتے تھے پھر پیغمبر کے گھر میں داخل ہوتے تھے جو پیغمبر کا گھر تھا وہی وہی عزت زہرہ کا بھی گھر تھا آج بھی جو حجرہ ہے حجرہ جو شہزادی کا اپنا گھر ہے یہ جیسے ہی باب جبریل سے اندر داخل ہوتے ہیں پہلے انہی کا حجرہ پڑتا ہے یعنی یہ وہ جگہ تھا کہ جبریل یہاں آ کر اجازتیں لے کر اندر داخل ہوتے تھے کیا عظمت ہے اس شہزادی کی تو یہاں اس کے بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے فرشتے تو اذن دخول اس لیات سے یہاں پر پڑا جاتا ہے رسول اللہ کے پاس مسجد نبوی کے اندر جب بھی کوئی شخص افراد آتے تھے تو رسول اللہ کے پاس اگر آپ خواتین کے لیے وہاں پر جانا عام طور پر پوسیبل نہیں ہوتا ہے علاقہ ایک جگہ تھی وہاں تو استوانت الوفود ہے وہاں پر ستون ہے خاص جہاں پر رسول اللہ جو ڈیلیگیشنس آتے تھے ان سے بات کرتے تھے کوئی ستون مہاجرین ہے کوئی کونسا ستون ہے کوئی ستون توبہ ہے بہت سارے ستون ستون سریر ہے ستون حیرس ہے جہاں پر مولا پہرہ دیا کرتے تھے رسول اللہ آرام کرتے تھے مولا وہاں پہرہ دیتے تھے تو بہت سے افراد ایسے تھے جن کو کوئی بہت زیادہ بڑا رسول اللہ سے کام نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ بس ہم رسول اللہ سے ملتے بس ملاقع سلام کرتے ہوئے گزر جائیں تو جن کو کوئی ارجنٹ مسئلہ ہوتا تھا یا صرف سلام کرنا ہوتا تھا تو یہ باب السلام سے یہاں سے اندھا داخل ہوا جاتا تھا یہ گیٹ ہے یہ سیدھا جاری ہے قبر رسول جہاں پر رہے ہیں یہ رسول اللہ کا حجرہ بھی تھا تو یہاں سے داخل ہوتے صحابہ جو ہے داخل ہوتے تھے اس دروازے سے باب السلام سے اور وہاں پر اس زمانے میں تو ظاہرہ اتنی پرشے کو مسجد نہیں ہوتی تھی اور بہت کچھی سی مسجد تھی لیکن تقریباً یہی رستہ تھا جہاں سے صحابہ اندر داخل ہوتے تھے اور جس کو کوئی بہت ارجنٹ کام ہوتا تھا یا یہ کہ صرف سلام عرض کرنا ہوتا تو یہاں سے سلام کرتا ہوا وہ شخص نکل جاتا تھا اور یہ وہی باب السلام ذرا اور پرانی اس کی تصویر ہے تو بہرحال اس انداز سے اچھا اذن دخول کی جو ہے وہ کچھ اقسام بھی ہیں ایک تو وہی بڑی والی قسم جو ہے وہ مذبہ کفامی میں علامہ کفامی نے لکھی وہ جو بڑا والا جو اذن دخول ابھی آپ نے دیکھا تھا لکھا ہوا وہ بڑا اذن دخول مذبہ کفامی کے اندر ہے اسی طریقہ سے بیہارو الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے اور مفاتی الجنان میں شیخ عباس کمی نے لکھا ہے اچھا لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا اذن دخول اچھا خود آئمہ بقی کے لحاظ سے بھی ایک اذن دخول ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے لیکن آج کل خاص طور پر حج وغیرہ کے اس میں سیزن میں یہاں پر کھڑے ہونے بھی نہیں دیتے آئمہ کے قبور پر کہ آپ یہاں دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اذن دخول پڑھ لیں جب بقی کے اندر داخل ہو رہے ہوں اور جہاں لوگوں کا مجمع آپ کو نظر آ رہے ہیں آئمہ بقی کی قبور ہیں وہاں پر بھی اتنی دیر کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں بلکہ حاکاتے رہتے ہیں وہاں پر خاص طور پر حج وغیرہ کے سیزن میں تو تو یہاں پر بھی صرف اتنا صرف آدخلو یا موالیہ صرف اتنا بھی مختصر ترین اذن دخول یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے آدخلو یا موالیہ اے اللہ کے اے میرے مولاو کیا میں داخل ہو جاؤں تو اللہ کے ان ولیوں کو مخاطب کر کے کوئی ظاہر ہے کہ ورنہ جو ذرہ طویل اذن دخول ہے وہ آپ کو وہاں پڑھنے نہیں دیا جاتا تو مختصر ترین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اب تو خیر جو صورتحال وہاں پر ہے کہ ورنہ یہاں پر یہ سب گمبت اور قبے وغیرہ سب بنے ہوئے تھے لیکن اب جو ہے اس بات کے بہت زیادہ آثار پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سیریس لحاظ سے بات کہی جاری ہے کہ بہت امکان ہے کہ بہت جلد آپ یہاں پر گمبت اور قبے بنے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ اللہم اسواللہ محمد وعالی محمد ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو کہ بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں تو ان کے پاس بہت فرسٹ ہینڈ قسم کے انفارمیشن کہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید یہ خبروں میں مختلف خبریں پہلے آتی تھیں کہ شاید اب بن جائیں اب بن جائیں پاشمی رف سنجانی جی زمانے میں گئے تھے تب کہا گیا تھا کہ یہ اس کے بننے کے امکانات ہو گئے لیکن اس طرح کی آوازیں لیکن اس دفعہ سیریس آوازیں کیونکہ ان کے لیے مونیٹری بینیفیٹ ہے پیسوں کے حوالے سے جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد جب عراق زیارت کے لیے جا رہے ہیں حکومت عراق کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے تو کیوں نہ ہم بھی کمائی کرنا شروع کر رہے ہیں اب ان کو ہر صورت میں پیسے کھیچنے کے حوالے سے ایک کسی نے رہا ان کو سجائی ہے ان کو خود ہی سمجھ میں آئی ہے تو وہ یہاں پر اب روزوں کی تعمیر انشاءاللہ بہت سیریس طور پر بات کہی جاری کے شروع ہونے والی ہے اب ان کے چلو پیسوں کے مقاصد بھی ہوں لیکن ہم لوگوں کی دلی مراد اس لحاظ سے پوری ہو جائے گی کہ یہ عبور آپ بنی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جد اچھا اب اس کے بعد جس وقت انسان حرم میں داخل ہو تو تو پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار وہاں پر کرے گواہی دے پھر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے پھر آئیمہ کی امامت کی گواہی دے تو اس طرح سے یہ گواہیاں دیتے ہوئے اندر داخل ہو جائے تو یہ بھی مستحبات میں سے یہ روایات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے آئیمہ نے بیان کیے کہ ان کی جب جس وقت بھی حرم میں داخل ہو تو ان گواہیوں کو دیتے ہوئے اندر داخل ہو پھر ہے ات تکبیر اندہ مشاہدت القبر یعنی جس وقت قبر کے اوپر اس کی نگاہ پڑے اسی وقت وہ ایک نعرہ تکبیر بلند کرے اللہ اکبر کہے یعنی مستحبات کے اندر سے ہے کہ وہ نعرہ یعنی نعرہ سے مراد بہت بڑا ایک نعرہ جو اس طرح لگایا جاتا ہے ہمارے اس میں اس طرح کا نہیں بلکہ ایک مناسب آواز میں اللہ اکبر کہے تو ات تکبیر اندہ مشاہدت القبر اچھا ازن دخول کے بعد کون سی زیارت پڑی جائے تو دیکھیں ازن دخول کے بعد کوئی سی بھی زیارت پڑی جا سکتی ہے کہ جو کہ ماسورہ زیارت ہو کوشش کریں کہ ماسورہ زیارت ہو یعنی جو خود روایات کے اندر جو زیارت بیان ہوئی آثنٹک زیارت ہو وہ پڑھیں لیکن کوئی سی بھی زیارت پڑی جا سکتی تو ازن دخول کے بعد زیارت پڑی جائے اچھا ایک تو ابھی آپ نے سنا معصومین کے لیے ازن دخول جو ہے پڑھنا یا آداب بغیرہ میں شامل ہے جو غیر معصوم اولیاء ہیں ان کی قبور پر ازن دخول کا کیا مسئلہ ہے تو غیر معصوم کی جو زیارت کے لیے اگر جائیں تو وہاں پر ازن دخول نہیں ہے وہاں کے لیے نہیں پڑھا جاتا علماء نے نقل نہیں کیا ہے لیکن خاص طور پر حضرت عباس علمدار کے لیے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ازن دخول کی تعقید کی گئی اور کسی غیر معصوم کے لیے اتنی تعقید نہیں جتنی حضرت عباس کے لیے تعقید آئی تو حضرت عباس علمدار کے لحاظ سے وہاں پر ازن دخول پڑھا جائے اچھا کیا ہر مرتبہ زیارت کے لیے ازن دخول تو وہ ابھی آپ نے سن لیا کہ ایک بڑا والا ازن دخول تو روزانہ کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد یا حجت اللہ یہ ہم بقی سے گزر رہے ہیں آدخل یا موالیہ یعنی جمع کے لحاظ سے کیونکہ بہت سارے ماہ پر اندر جو ہے وہ معصومین کے قبور ہیں تو اگر کسی ایک معصوم کی قبر پر جا رہے ہیں آدخل یا حجت اللہ یہ پڑھ لیں اچھا فرشتے کیا حرم متحار کے گرد تواف کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر تواف کرتے رہتے ہیں تو کیا وہ سہین کے لحاظ سے تواف کرتے ہیں پورے حرم کا تواف کرتے ہیں یا قبر کا صرف تواف کرتے ہیں تو اس پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ وہ امام حسین کے جسم کا اور ان کی قبر کا ہر وقت تواف کرتے رہتے ہیں سہین کا یا حرم کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان کی جسم متحر کا اور ان کی قبر کا مستقل تواف ہوتا رہتا ہے زیارت کے لیے ترجیحی اوقات کون سے ہیں یعنی بیسے تو دیکھیں زیارت کے لیے کبھی بھی چلے جائیں ہر دفعہ لیکن کچھ ثوابوں کے لحاظ سے کچھ خاص ترجیحی اوقات ہیں ایک تو ہے بین الدلوین بین الدلوین کوشش کریں کہ جس وقت جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کی لسٹ ہو تاکہ زیارت کا ثواب زیادہ سے زیادہ لیں یعنی جس صبح صادق جب تلو ہوتی ہے یعنی فجر کا جو اول وقت ہوتا ہے اور اس سے لے کر اور سورج نکلنے یعنی فجر کے جو ٹائم ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت اسے بین الدلوین کہا جاتا ہے یعنی صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی ٹائم ہے اس میں زیارت کا ثواب زیادہ ہے بین الدلوین یہاں تک کہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی فرماتے تھے کہ اس قدر یہ جو بین الدلوین کا جو ٹائم ہے یہ عام زندگی میں بھی خالی زیارت کے لحاظ سے نہیں فرماتے تھے کہ اگر اس میں کوئی شخص بیدار ہو تو اتنے اثرات عجیب اور اتنے شگفتہ اثرات ہیں اس کے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سو رہا ہو تو اسے ایک ذرہ بھی ان چیزوں کا نصیب نہیں ہوتا یعنی اتنا اہم ہے جس زیادہ تر یہاں پر ہماری آبادی سو کر گزارتی یعنی جس وقت میں نے یہ پڑا تھا اور اس کے پر تحقیق کی تو جناب بین الدلوین کا جو وقت ہے اب اس وہی بہترین استقفار کا وقت ہے بہترین استقفار کا یعنی اس موقع پر اگر کوئی جاگ رہا ہو تو بعض وقت بغیر استقفار کے بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے بہترین دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے یعنی اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہو جاتی یعنی اس موقع پر رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے یعنی پورے دن پھر آپ مہنہ تو مشقت کرتے رہیں وہ حاصل نہیں ہوگا جتنا صرف اس موقع پر صرف اگر جاکتے رہیں گے تو جو رزق میں برکت آئے گی وہ کتنی کوشش پورے دن پھر کر لیں آپ جو کر اس موقع کو سو کے گزار دیا تو فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زیادہ عاملی کہ بیند تلوین کا جو اتنے اثرات اور عجیب اور شگفتہ یہ ان کے اپنی تحریر ہے ہینڈ رائٹنگ بھی انہیں کی تو وہ فرماتے تھے کہ کسی جگہ بہرحال یہ تھا کہ شاید انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا پھر بعد میں اسی طرح سے ان کا نام بھی اوپر جو ہے وہ لکھ دیا گیا کہ بہرحال یہ کہ اتنے شگفتہ اثرات یہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی وہ اس موقع پر سو رہا ہو تو پھر ان اثرات کو نہیں پاسکتا اس وقت موقع پر زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت ہی زبردست اثرات ہیں تو بہرحال اسی طریقے سے بلکل جو ایک بیند تلوین کا جو وقت ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے جو کہ سعات بہشت میں سے یعنی یہ والا موسم جو اس موقع پر جو بلکل ایک نہ پورا اندھیرہ ہوتا ہے نہ دم سے سورج کی طرح سے روشنی نکلی ہوئی ہوتی جو درمیان کا ہوتا ہے جنت کی سعاتیں یعنی جنت میں بھی اسی طرح کا موسم ہوا کرے گا اسی طرح کی کتنی فریش فیلنگ اس موقع پر ہوتی ہے کبھی آپ انسان اٹھ کے اس موقع پر دیکھیں تو یہ بیند تلوین کا جو وقت ہے اور آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بیند تلوین کے وقت پر سونا بند کر دے تو فرماتے تھے کہ گریفتار یہ دنیا تو رفع میں شفت یعنی اگر ہر وقت ہم دنیا کے چکروں میں گریفتار رہتے ہیں اس چکروں سے ہم باہر نکل جائیں روحانیت ہماری قوی ہونے لگے گی ہم بلند ہو جائیں گے روحانیت کی طرف تو فرماتے تھے بس اس موقع پر یہ والا پیریٹ جو ہے نا یعنی ہم لوگ جس میں اکثریت سو رہی ہوتی ہے اور اس موقع کو گواہ دیتی ہے توفیقات کے خزانے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں رزق تقسیم ہونے کا وقت نکل جاتا ہے استغفار کے پورے ہونے کا وقت نکل جاتا ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت نکل جاتا ہے کتنی اثرات شگفت اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا سے بھی اپنا یہ جو دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو بے تہاشا ہمارا دل مجغول ہوتا ہے تو یہ گریفتاری دنیا یہ اس سے فراغت اختیار کر لے گا انسان اور ایک تمانیت اور ایک وہ اس کے نفس کے اندر پیدا ہو جائے گی اور اگر یعنی اس موقع پر اس نے سونے کو ترک کر دیا تو بہرلی بیچ میں بات آگئی تو میں نے اس لحاظ سے ذکر کر دیا تو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اور خاص طور پر رات کے آخری ایک گھنٹے اگر زیارت کے لی جائیں یعنی سمجھیں فجر کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے اس موقع پر زیارت کے لی جائیں تو اس کے لیے ثواب اور اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور تینوں جو آزانوں کے اوقات ہیں خاص طور پر آزان فجر اور زوال آفتہ بھی یعنی آزان زہور کا جو وقت ہے اور آزان مغرب کا وقت ان تین اوقات کے اندر بھی اگر زیارت کے لیے جائے جائے تو یہ بہت سفارش شدہ ہیں یہ اوقات جس کے اندر بہت ترجیح اوقات ہیں اس موقع پر زیارت کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے باقی تو اگر جو ٹائم ملے آپ کو اس وقت چلے جائیں لوگ اتنا زیادہ اس کا خیال نہیں کرتے لیکن اگر منیجیبل ہو تو ان ٹائمنگ سے اور ان اوقات کے اندر زیارت کی جائے کون سے دنوں میں زیارت کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو بعض اوقات انسان پلیننگ بھی اسی طریقہ سے کرے کہ کون سے دن زیادہ ایسے ہیں تو ایک تو خاص طور پر عید غدیر کی زیارت کا ثواب بہت زیادہ ہے اسی طریقہ سے عید مبس جو ستائی سرجب ہے اس میں زیارت کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے تو یہ خاص طور پر ترجیح دن ہیں جس کے اندر زیارت کے لئے اپنے آپ کو پلین کرنا چاہیے اسی طریقہ سے مثلا سترہ ربو الول کو جو پیدائش ہے امام جعفر صادق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس میں زیارت جو ہے وہ کرنے کا پلین کرنا چاہیے اسی طرح روز عرفہ کس قدر زیارت کا ثواب ہے یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو بیان کریں گے کہ بعض اوقات مصطاب حج سے بھی زیادہ زیادہ ثواب ہو جاتا ہے اگر روز عرفہ بعض معصومین کی زیارت کی جائے اسی طریقہ سے روز عاشور امام حسین کی زیارت کا ثواب ابھی لوگ زیارت عاشور سے جو ہے وہ مثلا واپس آئے ہیں اسی طریقہ سے اربعین کے روز زیارت کا ثواب جو ہے یہ بہت ترجیحی دن ہے وہاں پر جانے کے لحاظ سے زیارت کے اور اسی طریقہ سے شب عید الفطر یہ زیارت امام حسین کا ثواب بہت زیادہ ہے اسی طرح سے عید الفطر کا دن ہے ایک تو شب عید الفطر ہے اور عید الفطر کا دن اور اسی طریقہ سے عید الازہ یعنی قربانی والا جو دن ہوتا ہے تو شب عید الفطر کا جو دن ہے اس میں تو یہاں تھا کہ عید کے دن زیارت امام حسین کرنے کا ثواب ایسے ہی جیسے اللہ کی زیارت کرنے کا ثواب تو بہرحال یہ کہ عید الفطر کے روز زیارت کرنا اسی طرح سے عید الازہ کے روز زیارت کرنا اور شب جمعہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اسی طرح سے شب قدر کے اندر زیارت کرنے کا ثواب یہ بہت زیادہ تعقید اور زیارت ہے تو یہ ترجیحی دن ہے کچھ تو ترجیحی و اوقات آپ نے سنے تھے کہ دن و رات کے جو اوقات ہیں ان میں کون کون سے اوقات میں زیادہ ترجیح ہے اسی طریقے سے دنوں کے ادبار سے ان کی ترجیح بہت زیادہ ہے جو بھی آپ نے سنے صفوان کی ایک روایت میں چھڑے امام نے باقاعدہ یہ بات بیان کی کہ جب تم حرم میں داخل ہو تو اپنا دائیں پاؤں سب سے پہلے رکھو دائیں پاؤں تو دائیں کو انسان کوشش کرے کہ پورے آداب کے ساتھ زیادہ زیارت کرے اور دائیں پاؤں اپنا جو ہے وہ پہلے رکھے اچھا کیا زری تک پہنچنا ہے اسے ہاتھ لگانا ہی ضروری ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے اس کو بیسے سیڈیسفیکشن بھی نہیں ہوتی یعنی چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے مثلا زیارت کے لیے پہنچ جاؤں اور امام کے زری وہ بوسا دوں بہت اچھی بات ہے بہترین فضیلت والی چیز ہے کہ زری تک انسان پہنچے ہاتھ لگائے ان کے قبور کا بوسا لینا اور برکت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو زری سے مس کرنا جائز ہے تو جواب ہے جائز ہے بلکہ موجب عجر و ثواب ہے نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ ثواب کا باعث ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ صرف ایک مباقی حد تک ہے نہیں مستحب ہے باعث عجر و ثواب ہے پھر پوچھا گیا برکت کے حصول کے لیے ممبر حسینی کا بوسا لینے کے لیے اپنے آپ کو ممبر سے مس کرنے کا کیا حکم ہے اس طرح سید و شہدہ کے غم میں نکلے ہوئے جلوس کے علامے مبارک کا بوسا لینا امام بارگاہ کی دیواروں کو چومنا کیسا ہے تو فرمایا ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سید و شہدہ اور دیگر آئمہ معصومین کی طرف ہو ان سے متبرک ہونے میں کوئی اشکال نہیں یعنی کوئی بھی چیز جو ان سے منصوب ہو جائے ایک دفعہ تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں تو زری کو چومنے کے لیے زائرین کو دھکا دینا یا ہٹانا یہ سب سے زیادہ خواتین میں تو سنے کہ سب سے زیادہ ہوتا ہی مردوں میں پھر بھی ذرا سیویلائز طریقے سے ہوتا ہے لیکن خواتین میں بہت دھکم پیل بہت پریشان کون جو خواتین جاتی ہیں اور بتاتی ہیں تو وہ خواتین میں صورتحال کافی نازک ہے تو بہرحال زری کو چومنے کے لیے زائرین کو دھکا دینا یا ہٹانا اچھا آپ دیکھی بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کے سروں پر پاؤں رکھ کے اور گردنوں میں کونیاں گھسا کے اور پیٹ میں کونیاں گھسا کے انسان وہاں پر پہنچ سکتا ہے یعنی کبھی ایسا ہو تو اتنا زیادہ رش کے اندر دوسروں کو عذیت دیتے ہو اس میں امام راضی نہیں ہوں گے اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ دور کھڑے ہو کے زیارت کر لیں اور پھر کوئی ایسا موقع کا انتظار کریں کہ جب آپ دوسروں کو عذیت دے بغیر وہاں تک پہنچ سکیں جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ خانہ کعبہ کے جو سین میں لائن لگی ہوتی عورتوں کی حجرِ اسوط کو بوسا دینے کے لیے یعنی وہ تقریباً ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے حجرِ اسوط کو بوسا دینا جو مصطحب کام تھا یہ حرام کے قریب بن جاتا ہے کیونکہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہجاب سلامت رہ سکی یا کوئی عورت ایسی نہیں جو دوسرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ حجرِ اسوط تک نہ پہنچے تو دیکھنا چاہیے جب بھی پیغمبر اسلام کی اپنی سیرت میں تھا کہ حجرِ اسوط کا اپنے عصا کے ذریعے استلام کرتے تھے یعنی دور سے گزرتے ہوئے صرف اشارے سے ایک لحاظ سے بوسا دینا تو وہ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت دھکم پیل ہوتی ہے اور انسان بغیر عذیت دیے بغیر دوسروں تک پہنچ نہیں سکتا تو بہرحال ذریع میں کوشش کرنے چاہیے کہ جگر وہاں جائیں اور کسی کو عذیت دینے کا سبب بغیر بن رہے ہو تو دور سے کھڑے ہو کر ہی آپ سلام کر لیں اور کسی ایسے موقع کا انتظار کریں لیکن بہت بڑی جو مخصوصیاں ہوتی ہیں عربین پہ گئے ہیں آشوروں پہ گئے ہیں تو تقریباً ایسے ہی رش ہوتا ہے اور مجموع پانی کی طرح سے جس طرح پانی میں لہریں اٹھ رہی ہوتی ہیں ایسے لہروں کی طرح سے چل رہا ہوتا ہے اور بہت مشکل ہے کہ وہ ہر ظریتہ کسی انداز سے بغیر کسی کو عذیت دیے بغیر انسان پہنچ سکے تو اس موقع پر یہ والی چیز کی احتیاط کرنی چاہیے بعض وقت ظاہرین کو دیکھا کہ قبر متحر کے نزدیک بہت بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں تو ظاہرین کا قبر متحر کے نزدیک بلند آواز سے درود پڑھنا کیسا ہوگا یہ اس تناظر کے اندر بھی سوال پوچھا گیا ہے خبادار رسول اللہ کے پاس اپنی آواز کو بلند نہ کرنا فوقع سوتن نبی رسول اللہ سے بھی زیادہ آپ کی آواز بلند ہو جائے قرآن میں سزنش کی گئی ایسے افراد کی جو آ کر رسول اللہ کے لئے آوازیں لگاتے تھے باہر سے یا محمد یا محمد زور زور سے اس طرح سے کہتے تھے ایک توہین آمیز اور ایک عام انسان ایک دوسرے کو پکارتا ہے جیسے اب بھی عرب بغیرہ معاشرے کے اندر سعودی عرب میں عام ہے کہ مثلا کسی کو آواز دینی ہوں اس کا نام نہیں پتا یا محمد کہہ کے آواز لگاتے ہیں تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں تو بہرحال یہ بھی اس لحاظ سے اتنا پسندیدہ ان کے کلچر کے اندر رائے جائے لیکن اتنا پسندیدہ نہیں ہے کہ اس انداز سے رسول اللہ کا نام لیا جائے کوئی اور نام کوئی اور طریقہ کار اس کا جیسے ہمارے کہتے ہیں بھائی صاحب جیسے ہم کہتے ہیں تو وہاں پر رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اس انداز سے تو درود کے لحاظ سے پھر علماء سے پوچھا گیا کہ وہاں پہ باوازیں بلند اس طرح سے کہ آواز کو تو بلند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ادبار سے بڑی عجیب و غریب آواز ہیں عرب کلچر میں آپ نے دیکھا ہے خاص قسم کی آواز عورتیں نکالتی ہیں عجیب سی میں آواز ظاہر ہے کہ اس وقت نکال کے نہیں دکھا سکتا ہو لیکن بڑی عجیب سی ایک آواز ہوتی ہے اکثر مختار وغیرہ کے اندر بھی آپ نے اس طرح کی آواز سنی ہوگی جو ڈراما وغیرہ آتا تھا تو یہ آوازیں نکالتی ہیں چیخوں پکار کی آوازیں نکال رہی ہوتی ہیں اکثر مرد حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں کیا خواتین میں ہو رہا ہی تو بہرحال یہ اس طرح سے تو درود تو خیر بلند آواز سے پڑھنے کے لیے الگ سے تاقید بھی آئی ہے روایات کتا ہے تو درود بلند آواز سے پڑھنے میں وہاں پر کوئی حرج نہیں اس میں کوئی بہترامی نہیں درود پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ اور آوازیں جو نکال لیں یہ چیخوں پکار کی یہ نہیں کرنا چاہیے یہ وہاں کے عدب کے اور احترام کے خلاف ہے اچھا حرم میں بلند آواز میں زیارات اور دعائیں پڑھنے کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے بہت سے لوگ وہاں پر بہت بلند آواز میں زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت بلند آواز میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے وہ آدمی جو بیچارہ وہاں پہ نمازیں وغیرہ پڑھ رہا ہے وہ بڑا ڈسٹرپ ہوتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے بعض وقت اپنے الفاظ ہی بھول جاتا ہے ان کی تنی بلند آواز سے تو ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی ایک متدل آواز ہونی چاہیے کہ اطراف میں کھڑے وے نماز پڑھنے والے ڈسٹرپ نہ ہوں لیکن درود کے لحاظ سے ایسی الک سے کوئی تاقید نہیں کہ وہ آستہ آواز میں پڑھا جائے بلکہ کیونکہ اس کی تاقید آئی ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے بلکہ نفاق کو دور ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو فائدہ مند سمجھا گیا ہے بلند آواز سے درود پڑھنا تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلند آواز میں زیارات اور دعائیں پڑھنا کہ دوسرے لوگ ظاہرین جو کہ نمازیں وغیرہ پڑھنا ہیں وہ ڈسٹرپ ہونے لگیں یا کوئی چیز پڑھنا ہیں وہ ڈسٹرپ ہوں تو اس میں آواز کو موتدل رکھنا چاہیے زہری کے پاس تصویریں اور سیلفیاں لینا اچھا آپ دیکھئے بعض اوقات یہ فی نفس سے ہی تو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور لوگ ایک لحاظ سے ایک حد تک جائز بھی ہے لیکن اب اس قدر زیادہ یہ والا کلچر ہو گیا ہے کہ اس میں روحانیت بہت کم ہو گئی جو یاد پڑتا ہے کہ قبلہ مولانا صادق حسن صاحب قبلہ جو ہیں وہ عرافات میں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے مکمل انسان اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے وہ کیمرے بھی بند کروا دیتے ہیں لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں بھئی خدا کے لیے کیونکہ لوگ بجائے اس کے کہ وہاں پر دعائیں وغیرہ میں اپنا ٹائم لگائیں وہ نہ سیلفیاں لے رہے ہیں یا مثلا موویاں بنا رہے ہیں خالی اس میں انسان اسی میں ہی متوجہ ہو کہ اس کا خیال ڈائیورجن پوری ہو جاتی اللہ کی طرف سے اس کا توجہ ہٹ جاتی تو ذریع کے پاس ٹھیک ہے ایک ہاتھ ایک آدھت تک جو ہے وہ لے لے لیکن ہر وقت اس میں مجغول رہے اور حالت احرام میں سیلفیاں لینا مثلا اس میں تو ویسے ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب اس میں ایک زینت کی اکلہاس سے ایک نیت آ جاتی ہے خواتین کے میں کیسی لگ رہی ہوں زرہ بہت اچھا آ جائے مثلا تو انسان کے لیے ویسے ہی حالت احرام میں ایک آئینے وغیرہ کا تو اپنی جگہ پہ ہے ہی مسئلہ تو اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیمرے کی طرف تو اپنا آکس بھی آئینے کی طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے اور زینت والا پہلو بھی اگر آ جائے تو پھر حرام بھی ہو جاتا ہے تو بہرحال تو ذریع کے پاس تصویریں اور سیلفی وغیرہ ایک آدھ حد تک تو انسان چلیں لے لے لیکن اس کے علاوہ یہ کہ وہ پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا پورا خیال دوسری طرف چلا جائے تجملات اور یہ اس کے اوپر چلا جائے وہ تو مناسب نہیں ہے اتنا اچھا ایک سوال پوچھا جاتا ہے اکثر کے عام نام دیکھتے ہیں کہ آئینہ معصومین کی جو جسم اثر ہے کیا وہ بلکل جو اوپر ایک صندوق سا بنا ہوا ہوتا ہے قبر متحار کے اوپر کیا اس کے اندر ان کا جسم ہے یا اس سے نیچے ہے تو زیادہ تر تو بہرحال بلکہ وہ صندوق تو خیر اسی طرح سے اوپر ایک علامتی قبر کے طور پر ایک بنا ہوا ہوتا ہے اصل جسم اثر تو ان کا بہت نیچے ہوتا ہے بلکہ کئی میٹرز جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے لیکن یہ کہ جو ایک لحاظ سے جو عام قبر کی حد تک سطح کے حد تک کہا جاتے ہیں جیسے معصوم اقوم کا جو جو قبر ہے وہی ایک نورمل جس طرح سے قبر ہوتی اس کی حد تک ہے لیکن باقی آئیمہ کے خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کا جسم اثر تو سمجھیں نیچے تقریبا دو فلور اور ہیں اس کے بعد یعنی جو تاریخ وغیرہ کے اندر ملتا ہے تو ایک تیخانہ ہے پھر دوسرا تیخانہ ہے پھر وہاں کہیں جا کر ان کا جسم اثر موجود ہے تو اوپر جو ایک صندوق سا جو ایک بنا ہوتا ہے اس کے اندر قبر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بہت نیچے ہوتی ہے خانہ کعبہ کبھی جوگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں جو سہن ہے اس کے نیچے کہا جاتا ہے ستر انبیاء کی ہے اس سے زائد انبیاء کی قبور ہیں تو ایسا نہیں کہ بس ہم جہاں چل رہے ہوں بس وہیں پر ہے بلکہ کئی سو میٹر کئی سو فٹ نیچے ہیں وہ قبور جو ہیں اب یہ اتنا اوپر تقریباً جو ہے ہو چکا ہے تو وہ قبریں کافی نیچے ہیں اس سے اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں جو ہجر اسمائل ہے تو اسی میں ہی حضرت اسمائل اور حضرت اسمائل علیہ السلام بھی ہیں ہجر اسمائل کے نیچے دفن ہیں اور حضرت اسمائل کی جو زوجہ ہیں وہ بھی اسی کے نیچے ہیں حضرت اسمائل کی بیٹیاں بھی انہی کے نیچے ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضرت اسمائل کی کچھ بہنیں وغیرہ تھیں وہ بھی اس کے نیچے جو ہیں وہ دفن ہیں تو بہرحال یہ اس طرح سے ہجر اسمائل تو وہ بھی ایسا نہیں کہ بس جس نیچے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں شاید اس دیوار کی جو ابرہ ہوا یہ جو گول دیوار کا حصہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہی کہیں دفن نہیں وہ کافی نیچے ہیں لیکن جو صندوق بنا ہوتا ہے وہ ایک علامتی طور پر ہوتا ہے اور وہ وہ ایسا نہیں کہ بس جس اس کے نیچے قبر بلکہ کئی میٹر نیچے اس کے قبر ہوتی پھر ایک مسئلہ ایک وہاں پر بہت پیش آتا ہے کہ آئیم آئے کے روزہ ہے مبارک میں جو وارٹر کولر ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس وارٹر کولر کا پانی فقط پینے کے لیے اور خاص طور پر زیارت اربین زیارت شابانیہ جیسی بڑی زیارت میں وضو خانے تک جانے میں کافی تکلیف بھی ہوتی ہے زیادہ بھیڑ کی وجہ سے کپڑوں یا بدن کے نجیس ہونے کا بھی خطشہ ہوتا ہے تو کیا مسکورہ صورت میں ان وارٹر کولر سے وضو کر سکتے ہیں تو آغشستانی نے جواب دیا جو صورتحال سوال میں فرض کی گئی ہے اس کے مطابق اس پانی سے وضو کرنا یا کپڑے وغیرہ دھونا یہ جائز نہیں یعنی وہاں یہ والا اس پانی کو جن کے اوپر پانی پینے کے لیے لکھا ہوا ہے جہاں جیسے خانے کعبہ کے اندر بھی جو وارٹر کولر وغیرہ زمزم کے رکھے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے علماؤ لشرب فقط لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف پینے کے لیے ہے صرف پینے کا پانی تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں لوگے کہاں جائیں گے تین چلوں میں آرام سے ہاں بیٹھ کے ہو جائے گا تو اس پانی سے وضو بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے اچھا اب آجائے یہ نماز زیارت نماز زیارت کا پڑھنا مستحب ہے واجب ہے تو جواب ہے کہ نماز زیارت کا پڑھنا یہ مستحب ہے اور دور سے نماز زیارت اگر زیارت معصومین پڑھی جائے تو اس کے بعد نماز زیارت پڑھنے کا جو فقی حکم ہے معصومین کی کسی کی دور سے زیارت کی جائے تو صورت میں بھی کہاں نماز زیارت پڑھنے مستحب ہے تو آغازستانی کا فتوہ سلسلے میں ہے کہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہوگی پھر مستحب کی نیت نہ کی جائے یعنی دور سے اگر ہم زیارت پڑھنے ہیں معصومین کی تو نماز زیارت رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو ہے وہ پڑھی جائے کیا زیارت پڑھنے سے پہلے نماز زیارت پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جب ہم وہاں جا رہے ہیں اور نماز زیارت پہلے ہم زیارت پڑھتے ہیں پھر نماز زیارت پڑھتے ہیں کیا نماز زیارت پڑھنے سے پہلے نماز زیارت پڑھ سکتے ہیں تو جواب ہے پڑھتو سکتے ہیں لیکن بہتر وہی ہے کہ جو طریقہ کار بتایا گیا اسی طرح سے عمل کریں اور یہاں تک اس کا ثواب ہے کہ چھٹے امام سے یہ بات دریافت کی گئی کہ جو شخص امام حسین کے پاس نماز پڑھے تو اسے کتنا عجور سواب ملے گا تو آپ نے فرمایا جس نے ان کے پاس دو رکعہ نماز ادا کی وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا وہ اسے عطا ہو جائے گی یعنی نماز زیارت پڑھنے کا ثواب یہ کہ اس کے بعد جو بھی چیز وہ اللہ سے مانگے گا اسے ضرور عطا ہو جائے گی تو نماز زیارت کو بھی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے اور امام حسین کی قبر کے پاس اگر کوئی شخص آئے تو نماز زیارت وہاں پر لازمی پڑھے کیا نماز زیارت زیارت کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا نماز زیارت پڑھتے ہو جانے ہیں بیچ میں ہم نے کہا کہ نماز زیارت پڑھ لیں پڑھ تو سکتے ہیں لیکن علماء یہی فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نماز کو زیارت پڑھنے کے بعد پڑھا جائے اچھا زیارت کی وقت واجب نماز کا وقت اگر آ جائے تو کیا نماز زیارت کو مقدم کر سکتے ہیں مثلا نماز واجب کا وقت بھی آ گیا تو ہم نے سوچا کہ ہم پہلے نماز زیارت پڑھ لیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پہلے نماز واجب کو پڑھ لیا جائے اور نماز زیارت کو پھر بعد میں پڑھا جائے یہ ایک قسمیں حکم آتا ہے اور یہاں تک چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر رکعت کے عوض جو تم نے ظاہر یعنی قبر امام حسین کے پاس پڑھی جو نماز ایک ہزار حج ایک ہزار عمرے ایک ہزار غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگی اور گویا تم نے ایک ہزار مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نبی مرسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو ہر رکعت کے عوض یعنی دو رکعت اگر نماز زیارت پڑھ رہے ہو تو سوچو کہ دو ہزار حج دو ہزار عمرے دو ہزار غلام آزاد کرنا دو ہزار مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نرسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کے برابر تو کربلا میں نماز ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اسی طریقہ سے نماز زیارت کی جو فضیلت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے کیا معصومین کے حرموں میں نماز پڑھنا مستحب ہے آقا اسیستانی نے فرمایا معصومین کی قبور مقدسہ کے پاس نماز پڑھنا مستحب ہے بلکہ ایک قول کے مطابق کسی معصوم کے روزے میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور روایت میں ہے کہ حضرت امیر کے حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دو لاکھ نمازوں کے برابر ہے البتہ اور اگر ایک مسجد میں باجمات نماز پڑھی جائے تو اس سے زیادہ افضل ہے یعنی دو لاکھ نمازیں حتی کہ خانہ کعبہ کے لیے بھی یہ نہیں ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس چیز میں بھی ثواب کو زیادہ رکھے وہ ثواب کو زیادہ رکھ سکتا ہے تو حرم معصومین میں نماز پڑھنے کا کس قدر ثواب ہے تو یہاں پر ہم لوگ فلحال اس کو یہاں پر روک دیتے ہیں کیونکہ آپ کا وقت بھی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جو تیسری ہماری نشست ہوگی اس میں باقی اماندہ فقی مصہلے اور آداب اس میں ہم ذکر کریں گے تو یہاں پر گفتگو روکتے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوِيَ بِنَتْتَوْهِ